موسیقی نمسکار دیویوں اور سجنوں آج کا دن بھارت کے اتحاس میں بہت ہی خاص ہے میں راشترپتی جی کا اور یہاں اپستش سبھی مہمانوں کا تہے دل سے سواگت کرتی ہوں ہم اس خاص موقع پر ہمارے بھارتیے نوجوان سوریا کے نام کا پوستل سٹیم چاری کرنے والے ہیں میں شری سوریا سے ونتی کرتی ہوں کی وہ منج پر آئے اب راشترپتی مہودے سٹیم کو ریلیز کریں گے پوست مانسٹر مستر پرتاب چندر سٹیم کو ریسیو کریں گے ایک منٹ رکے بعد میں بات کریں ٹھیک ہے میں بھارت ورش کا پرثم ناغریخ ہوں اور یہاں موجود اس نوجوان سوریا کو بدھائی دینے میں گرو محسوس کر رہا ہوں ہمارے دیش کی پرمپرا رہی ہے کہ ہم سبھی بڑے نیتاؤں اور مہا پروشوں کے نام پر پوستل سٹیمپ جاری کرتے ہیں لیکن آج ہم ایک یوہ ایڈوکیٹ کے نام پر پوستل سٹیمپ جاری کر رہے ہیں جس نے دیش کا نام روشن کیا ہے اور دیش کے سبھی یوہوں کو یہ پریڑنا دی ہے کہ وہ اگر ٹھان لیں تو دیش ہت میں کوئی بھی کاریہ اسمبھاؤ نہیں ہے اور یہ ڈاک ٹکٹ آج سے ہی آم جنتہ کے اپیوک کے لیے اپ لب دھو ہوگا مَنْ یادی مَنگلکالی بھدرکالی کپالن درگا کشما شوا دھاتری سواہا سوधا نموس Кто آرتی لیجیے مجھے مجھے آرتی ملے گی مجھے 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 آہ 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 بھابی جی پوچھ دیتا ہوں ماف کرنا بھابی غلطی سے آپ کی مانگ بھر دی سوریہ مرے لیے بھی ایک اور پیاسے دیور کے لیے تھنکس تھنکیو سوریہ وہ کارپوریٹر اور اس کے آدمی نند کمار کو پیٹ رہے ہیں اور کیوں وہی پانی کے لفلے کی وجہ سے آج تک میرے پاپا نے بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے یہ حق صرف ایک انسان کو دیا ہے وہ ہے میری ہونے والی پتنی آج چھوڑ رہا ہوں سوہاگ رات کے بعد دھولائی کروں گا یہ جھنگور بہت بکواس کر رہا ہے مارو اسے تھاما ٹائم لیس آئے لوگ ٹائم لیس جنگلی ٹارزن کی طرح کیوں چلنا رہا ہے تو نہیں آتا تو جڑی بوٹی بنا کر گھول کر مجھے پی لیتے اچھا چل یہ وقت باتھروم جانے کا نہیں ہے دو آپشن دے رہا ہوں اس میں سے ایک چون لیکن کیوں چونوں آپشن ایک فری میں بچاؤں آپشن دو بچانے کے پیسے لوں موٹا بھائی مجھے لگا میں نے سکھایا ہوا کومفو جوڑو کراٹے کا میل ملاب کر کے تو دیسی انداز میں ہیرو سٹائل کی انٹری مار کر سب کو دھوڑا لے گا لیکن بچپن کی دوستی کو آج تُنے چونہ لگا دیا پہلے یہ باتا یہ ہے کون شکل سے تو آدمی لگتا ہے اس کے کولیفیکیشن باتا پٹنا جیل میں رہ چکا ہے تیہار جیل کا کھانا کھایا ہے ابھی چھے مہینے پہلے سینٹریل جیل کی دیوار پھاند کر وہاں سے بھاگ کر آیا ہے جو دوسروں کا خون پانی کی طرح بہات آیا ہے وہ پانی کو کیسے بھی بیچے اس سے تجھے کیا اپنے مو پہ پچھ لگا دوسرے والے بھائی اب میں سے یہاں سے لے جاؤں میری برات میں آیا ہے میرا تو اصول ہے آنے والے کو روکنے کا نہیں جانے والے کو ٹوکنے کا نہیں پسلی تڑوا کے مانے گا تو ہسپیٹل جانا پڑے گا تجھے علاج کی ضرورت ہے اسے نہیں تمہیں پیچھے ایک ایک اچھے سے دھونا پانی کمپڑے دو میں دوں گا میں تجھے کیا ریفیل والا لگتا ہوں بہت پیاس لگی ہے دو گھوٹ زندگی کی پیاسے کو پانی پلانے سے پنی ملتا ہے ممی کہتی تھی لیکن نہ لے گا پانی پلانے سے پاپ لگتا ہے آنٹی کیا بات ہے ایک آئرودگ دوا ہے جسے پی کر میرے شریر کا درد کم ہو جائے دوا کے بدلے یہ پانی پیلو یہ جل مجھ کو نہیں چول بے میں اس آئرودگ دوا کی بات کر رہا ہوں جو شام کو سات بجے کے بعد کھلتی ہے یہ والی دوا چلے گی تچھے یہ تو چلتی پھرتی پیوڑی ہے آج کورپوریٹر کو مارا ہے کل ایمیلے کو مار کر آئے گا اگر اسی طرح چلتا رہا تو زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا آپ سوریا کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں اسے کہیے نہ کسی کی انڈر اسسٹنٹ بن کے جاپ کر لے آپ سن بھی رہے ہیں جیہا وہ جو بھی کرے گا صحیح کرے گا اگر اسے صحیح غلط کا فرق پتا ہوتا نا تو اب تک بڑا وکیل بن گیا ہوتا آئے میری چھوٹی رینکی آندھر کچھ لفڑا ہے ممی بہت گھسے میں ہے فل بھوما بھوم سب آپ کی وجہ سے تو اسے تھڑنا بھی میں ہی کروں گا آجا یہ تنہے کیا لگا کے رکھا ہے تو گنڈا ہے جو سب کو مارتا پیٹتا ہے پڑھائی لکھائی کیا گنڈا بننے کے لئے کی تھی میری لاؤکی سٹڈی ختم ہو گئی ہے اب جا کے کسی کا اسسٹنٹ بن جا اگر یہ بھی کام پسند نہیں تو جا کے کوئی ڈیسنٹ کام کر لے یہ آوارا گردی کب تک کرتا رہے گا ارے جان بوچ کے تھوڑی مارا تو میں پتا ہے اس نے کیا کیا لوگوں کے حق کا پانی چورا کے وہ پیسہ کماتا ہے اور وہ کورپریٹر اپنی طاقت کا خلط فائدہ اٹھا رہا ہے جو پانی لوگوں تک فری میں پہنچنا چاہیے اس کے لئے انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں اس پانی مافیا کے بارے میں اگر کچھ کیا نہیں تو پورا شہر ایک ایک بوند کے لئے ترسہ کھرے گا بھڑکو مار تھینکی بولو وہ سب دیکھنے کے لئے پولیس اور کانون ہے تو اس سب میں کیوں پڑ رہا ہے تم مجھے کانون مت سکا دفا چار سو بچ لگا دوں گا میری بات تو سننے سے رہا آپ ہی سمجھائیے اسے دیکھا کتنا بتتمیز ہو گیا بلکل سیریس نہیں ہے سوریا یہ کیا ہو رہا ہے کچھ سگریٹ پینا بوری بات ہے مارو جیجا افو تم نے جس کورپوریٹر کو مارا وہ کس پولیس ٹیشن کے انڈر آتا ہے اندھری ایسٹ کیوں کیا وہاں ایسے ہی وہاں کے انچارج شمہونات ہیں ارے دیدی تم بھی پیوگی اے آپ کی بیوی تو سدھر گئے میں نے آپ کو یہاں اسے سمجھانے بھیجا تھا اور آپ بھی شروع ہو گئے ارے سمجھائے نا تب ہی تو اس کے حد سے لے کر میں نے خود پی لی مزاک ہے کیا آپ کو بھی موقع چاہیے ہوتا ہے بس بہت ہوگے آپ اسے کہیے کہ کسی کا اسسسٹنٹ بن جائے کسی اور کا اسسسٹنٹ کیوں یہ تو میرا ہی اسسسٹنٹ بنے گا گھر میں تو آپ اسے کچھ سکھاتے نہیں ہیں کوٹ میں آپ کیا سکھائیں گے آپ رہنے دو وہ آپ کے سینئر ہے نا لکشمی نارائن ان کے پاس لگوا دو نا لو بھائی تمہاری بہن کا عادش آگیا اب تمہیں وہیں جانا پڑے گا میرا کچھ نہیں جاتا اس میں اس کا ہی گھاٹا کیس کے بنا میں ڈاکیومنٹ کیسے لڑوں دیکھو اُلٹا بولنے کی عادت ہے خود سمجھ لیا کروں باکی صاحب اس میں کچھ روجن کیا ہے بے میرا مدلہ بے ڈاکیومنٹ کے بنا میں کیس کسے لڑوں گا وہاں کوٹ میں جج کے سامنے کیا میں بین بجاؤں گا چائے لانے کیسے بولا اور بھیجے میں دماغ نہیں ہے تیرے پاس نوک کر کے نہیں آسکتا ہے اب جا جلدی نوک کر کے واپس آ جی صاحب اگلی بار میں نے جو بھی ڈاکیومنٹس بتایا ہے اسے لے کر آنا اے چھوٹو لیا چائے ابھی تو میں کیس میں کورٹ کو لڑا پاؤں گا ہے نا اے پر کیا رہا ہے چائے پر فائل رکھ دی دیماغ میں بھیجا نہیں ہے کیا تیرے رکھ کے دیکھنا چاہیے جا مہور دیکھ کر چائے پیو گے چائے پیسے بیل میں جوڑ دوں گا تکلیف تو نہیں ہے آپ کو اور فی کے پیسے اگلی بار ساتھ میں لے کر آنا اب چائے کو بھی چبا چبا کے کھاؤ گے اب نکلو یہاں سے اچھے سے لڑوں گا تمہارا کیس جاؤ باہو لے کہا کے آلو باپ بھی مر گیا بیل بھی بڑ گیا آپ پھون کر رہا ہے ایسے کام نہیں چلتا اے نے 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 میں دھیل لے لوگوں ساتھ کام نہیں کرتا سر پوچھ سکتا ہوں اندر آگے پوچھو گے آپ لکشمی نارا ہے اوہ سوریا سالے کا شکتی ہے نا شکتی کا سالہ تمہاری بہن نے کاؤ تا اسسسٹنٹ مرانو دو ایسے یہ کیا یہ چپکا ہے یہ کنگارو کی طرح وہ ٹی شٹ پے شٹ نکلا ہے اہا سر ایسے کڑے پہنتے ہو لویر ہو یا جوکر ہو ایک پیک فریقہ فیشن ہے سر فیشن فیشن ہی آنہی چلنے والا پھر بننا لائر بتایا تمہاری بہن نے مارا تمہیں کاؤ پیٹر کو ایک اچھے کام کرو ترککی کرو گے اہا اور یہ بتاؤ سگریٹ تمہیں بیتی ہے یا تم سگریٹ کو آرے بتاؤ نا سیدھا کیا ہوتا بہتک گیا ہوں وہ بیس سال پہلے ہی چھوڑ دی اچھا 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 ٹھیک ہے مطلب ابھی پینہ چھوڑ دیا چونہ راگا ہو جیسے وہ پنواری چونے پان لگاتا تو مجھے چونے پہ نہیں لگا سکتے میں نے بڑوں بڑوں کو اچھا دے دیا آج تک اب خوگڑ میں اتنا گیاں دیا تالی تو بجاو یار کیا کر دیا سمجھ کیا رکھا ہے میں نے کہا دیا اور تمہیں بجا لی ایک بات سمجھ لو کمینگ ٹو دے پوائنٹ سگریٹ پو تم چھوڑ دو کیونکہ ہانی کا رکھے سگریٹ پینا انسان کی لی دیکھا ہے نا بڑی تباہ ہی ہے اس سگریٹ کے اندر ٹی وی میں وہ کینسر کے ویجیاپن دیکھے گے نہیں دیکھے گے نہیں آگ بند کر کے دیکھے ویری گوڈ کل کوڈ میں پہنچ جانا نو بجے صبح اُلٹا بولا سیدھا کل لو اوہ اُلٹا موہ میں دہی جماع رکھی ہے کیا got it سر آہ ایسی کھڑے رہے سینئر کے سامنے ایسی کھڑے رہنا چاہیے ہم نکل لیں ہم اُلٹا سیدھا بول کے بڑی بڑی توپوں کو خچا دیتا ہوں تو یہ کس خید کی مولی ہے یہ تو مجھے بھی خچا دے گیا ارے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا آج کی نسل ہوگ لگیا اور آج میرے بس والٹ نہیں ہے ارے دڑیال پیسہ دے گا نا پاہ مارے پاکٹ میں نے نہیں دی ہے دیتے ہی چکا دوں گا اس کنجوس کو چھوڑ میں کھلاتا ہوں ایلو ہاو ڈیو 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 میں اچھا ہوں سر گر کا پردہ کار کر تنہی یہ شر سیلو آئی ہے کیا میں بھی چادرے پردے پھاڑ کر یہی سب کرتا ہوں سر اندر ایک لفش آئی ہے کیا کہا تنہیں اندر لفش ہے سلور فش دیکھا گول فش دیکھا سیل فش بھی روز دیکھتا ہوں اینا روز دیکھتا ہے ایری بات کر رہا ہوں ویسے یہ لفش کیا بلا ہے جیسے دل کے بغیر دھڑکانہ دوری جیسے دھڑکان کے بغیر دلہ دورا جس دن دونوں مل جائیں گے ہو جائیں گے یہ کہاں سے سجا میرے اندر کی بھاونا ہے آئی تو اندر جا کے پریہ سے سیٹنگ کر اسے میں سمالتا ہوں جا مچھلی تو ٹھیک ہے اندر کوئی جل پری ہے کونسی برند ملے گی لوکل برند نہیں چاہیے اے پریہ بہت نین مٹککہ ہو گیا اب چلتے ہیں آئی پر بھی آنکھٹک جاتی ہے اسے کیا ہو گیا ہے یار یہ اتنا ٹام اندر کر کے آ رہا ہے آنے میں بہت پرکار کی مچھلیاں ہوتی ہے وہ بینہ کارٹی کی مچھلی پھسا رہا ہوگا آئی پہنے اسے مچھلی ملے گیا یا کھیکلا اگر یہ جل پری یہاں ہے تو جل پرا کہاں ہے اے اپنے ہیرین اس کی ہیرین کو دیکھا گیا ضرور دیکھا ہوگا صحیح کہا اے چل باجو ہٹنا اے کتنی پیاری پیاری مچھلیاں تھیں سرمائی ہوگی تمہیں کسے باتا پاپ لیٹ اور راوز مجھے پسند نہیں چل چھونا ان لوگوں نے بھاو نہیں دیا یہ بھی موہ پھیر کے چلے جنگے کائ کو بھڑکتا ہے اے یہ بھی تو اس کی من کی بھاونا ہے سمجھا کر چہرہ دیکھ چہرہ دیکھ کیسا گلو کر رہا ہے مچھلی جال میں فسی میری نظریں اس پہ پڑی اچھا اس کی نظر مچ پہ پڑی اگر کیا ہوا ایک دوسرے کی نظر ملی تو بار دیکھا پوڑے بولنا کیا ہوا پھر اس کی سہیلی بولی چلو 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 مچھلی اس کے جال سے پھسل گئی تو تُو کائے کو پھڑ پھڑا رہا ہے وہ پیار کا سمندر ہے تُو چاہت کا نالا ہے دونوں رومینس کے جھرنے میں گوتی لگاؤ گے تب ہی تو سٹوری آگے بڑے گی میں بھابی کو ابھی پٹھا کر آگا بھابی گل فرین نہیں ہوتی ارے گلتی سے زبان پھسل گئی میں اس کی سیٹنگ کرا کرا تھا ایک ٹائمت پھسل نا چل اوڑی بابا پہلی والی کے دل کے اگریمنٹ پہ تیرے پیار کا تھپا لگ چکا ہے باقی چاروں کا میوچول اگریمنٹ سے ہم لوگ سیٹنگ کر لیں گے جا سوریا آج جا کے اپنے دل کی بات بول ہاں جا ہمارا ہیڈسم گوڑا چلا خانے پھیک مانگ رہے ہو گیا تیرا جوش بڑا رہے ہیں سواگ رہت نیجو جو جوش بڑا رہے ہیں آو 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 کچھ نہیں لگتا ہے گرم چنگاری دیکھ کر اپنا بابوہا تھنڈا پڑ گیا ابے جوش کا پارا کرام کر ورنہ لوہا تھنڈا پڑ جائے گا آو 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 آ آ آ آ آ آ آو 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 آ آ آو آ میں تو شادی میں نیا سوٹ سے لاؤں گا پائلٹی لاؤں گا بارک ہو بچے بھی چل دی پیدا کیا لاؤں گا بلا کی نہیں بولی نہیں پایا گئی بہس پانی میں مجھے کیوں بارا سبس میں تیرا مو دیکھا کام چپٹ ہو گیا لڑکی نے تیری شکل دیکھی اور ریجیکٹ کیا تو چوب بیٹ تو نے پیار گیا ہے کیا روز کرتا ہوں دن میں پانچ گھنٹا پشپا چمپا چمیلی سے روز کرتا ہوں تو پیار نہیں کرتا تو تھر کی ہے جب سچا پیار ہوتا نا تو بولتی بند ہو جاتی ہے تو نہیں سمجھے میں تو دن میں ایسی دو چار لوگوں کو بول دیتا ہوں بدلے میں تھپر ضرور کھاتا ہوں میں بھی کھاتا ہوں ہیلو ایڈوکیٹ صاحب ہے کیا ہاں ایک منٹ آپ کی لئے فون ہے ہلو جی کون بات کر رہے ہیں میں شمبو راند بول رہا ہوں ہاں شمبو بولو سر میں نے کورپیٹر سے باتچیت کی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کیس واپس نہیں لینا چاہتا سر اگر وہ نہیں مارا تو سوریا کا کریئر پوری طرح سے چاپٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کورپیٹر سے مل کر بات کرتا ہوں چھوٹکی رنگی کیا ہو رہا ہے ہائی ماما یہ ڈروائنگ کو کلر کر کے دو نا اچھا لاؤ دیکھاؤ مستہ کلر کرنا دیدی کولڈ کافی بناو نا زرا روک جاؤ میں ابھی دوسرا کام کر رہی ہوں پاپا کھا ہے پتا نہیں دیدی جیجو کہیں گئے ہیں کیا کہہ رہے تھے کسی کورپیٹر سے میٹنگ ہے ابھی گئے ہیں کسی کورپیٹر سے اے جیجے اپنے سالے کو سمجھا لے اگر تُو چاہتا نہیں میں کمپلین کروں تو اس سے بول مجھ سے مافی مانگے بھائی صاحب اس کی طرف سے میں آپ سے مافی مانگتا ہوں ارے ارے جیجا کیا کر رہا ہے چل ماف کیا اے نا آنے کے لئے پانی گرم درواؤ سوریا سوریا میری بات سن بس تو کوڑی کیا اپنے کا پاؤں سوریا تھے ہم گھر چل کے بات کریں گے سوریا میری بات سن سوریا تم چلو یہاں سے میری بات کو سمجھو غلط کام وہ کر رہا تھا ہاں مانتا ہوں لیکن تُو نے اسے مار کر اور بھی بڑی غلطی کی ہے سوریا تم جانتے ہو کانون اندھا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں بخشتا ہے اور وہ تو کارپریٹر ہے عام جنتہ کی دل و دماغ پر اس کی تصفیر چھائی ہے اگر اس نے تمہارے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا نا تو تمہارے کریئر پر داگ لگ جائے گا اور لوئر بننے کا سپنا چور چور ہو جائے گا اس لئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بہت بڑے لوئر بنو بلکہ مجھ سے بھی بڑے ابھی تو اپنی سیٹنگ اس کے ساتھ کر لے نا اچھا جوڑی اچھی لگے گی پٹے گی کیا اس کے بال بہت لمبے ہیں پھولے بال لگ کریا آج کل لڑکیاں جال میں پھساتی ہے اگر تیری بات سچے تو میں ٹرائے کروں لڑکیوں کو پٹانا میرے بائے پیر کا کام ہے تم لوگ بس دیکھتے جاؤ میرا کمال کیا میں پٹاؤں گا میں نہیں سنبھل کر کام کرنا ہوگا ورنہ کبھی بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے میری گاڑی میں بیٹھ جا کیا رے اتنا لیٹ کیوں آیا تو میرے لیے ایٹی ایم سے پائسہ نکال رہا تھا تجھے کیا پتا مجھے کتنا لیٹ ہو گیا ٹائم خوٹی کر دیا میرا چل اب جل دی کچھ بھولا تو نہیں سادھی چیزیں خریبی بھر دیا سوپر مارکٹ بھر دیا بہلا بہلا سوری تو دودوالے کے ساتھ بھاگ گئی یار ہم سے کوئی پٹی کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اپگرد کرنا پڑ گیا سوریا سگریٹ پینے کی سٹائل اچھی لگی جلائی تک نہیں تُرے جلالوں گا تو پینی بڑے گی اور پینہ میں چھوڑ چکا ہوں سگریٹ چلانے کا فیشن کب آیا اپنا ایرو بھی کچھ کم ہے ایسے یہ فیشن صحیح ہے اپنا انداز ہی الگ ہے اچھا جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا وہ کام کیا رہا ہے سامنے دیکھ بھابی اس رائٹ پر بھی چلیں گی صرف اس کے ساتھ اس کی سہلیاں دیکھ کر میرا بھی رومینس کا دل کرنے لگا ہے یہاں پر کتنی اچھی اچھی رائٹ ہے اس کی میراثن ریز دیکھ کر لگ رہا کہ آج ہی پٹا کر آئے گا اکواس مت کر تیری مراد کبھی پوری نہیں ہوگی وہ جا کر اسے ٹکر ٹکر گھورے گا اور وہ بھی اسے ٹکر ٹکر گھورے گی اور پھر وہ واپس آئے گا اپنا ہیرو بھٹتو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا حوصلہ بڑھانا پڑے گا کیسے مووی کیسی تھی اچھا ابھی تو رائٹز میں بیٹ بیٹ کر مجھے اُلٹیاں آنے لگی ہے مجھے تو ہر رائٹ بھی پروبلم ہوتا ہے چلو نہ کچھ کھاتے ہیں یہاں پہ مجھے تو بلون چاہیے تو کیا بچی ہے بلون سے کھیلنے کے لیے مجھے بلون پسند ہیں مجھے تو بھی پروبلم ہوں یہ چاں ہو کائے یہ چاں ہو کائے کیا ہوا کیا تمہارے پاس میرا بلون ہے نایدو ہمارے پیار کی پہلی نشانی ایسا ایسا ہوتی ہے ایسا ہوتی ہے کچھری میں گھومنے خود کو کیا باغ سمجھ رکھا ایک باغ سن لو ایسا یہ کیا کیا حلیہ بانا رکھا شرٹ گلی ہوئی ہے اور اسٹین کو سیدھا کرو نیچے کرو اور نیچے کرو اور باغل کا یہ حال تیل نہیں لگاتے شوالی کا تیل پتا ہے اسے لگایا کرو ایسے کیا تم نے کوئی شولپ شوچالے کا آئینا سمجھ رکھا ہے جاؤ ہلیے میں جا کے بات رو پھیک کرو رکھو سنو اس کچھری کے اندر کوئی بھی ایسی ایسی حرکت کی تو نوکرے سے نکال دوں گا کہہ دیتا ہوں اب جاؤ میں بولوں گا تب آنا اب یہ اب جاؤ میں بولوں گا جاؤ میں بولوں گا جاؤ میں بولوں گا گوڈ مارننگ ہیلو مادم توچہ سے آپ کی عمر کا تو پتا ہی نہیں چلتا پر یہ پھیکے رنگ کے کپڑے آپ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں برایٹ کلرز پہنیے ہیروین لگے گی ٹھیک ہے لپسٹک کو جیادہ اگلوسی ہے آج کل مات کا فیشن ہے بلکل پریانکا لگے گی صحیح کہا اس نے ڈوکیومنٹ سے کہنا پیتا کو لے کر آئے ٹھیک ہے میں دیکھ رہوں گا تو اپنا اولیا ٹھیک کرنے گیا تھا بڑا لادلہ بننا تھا میں نے کہا تھا نا تجھ سے کوئی ایسی ایسی حرکت مت کرنا یہاں بر اس کیس میں کونسی دھارہ لگتی ہے 32, 24, 36 32, 24 کیا کہا ایسی دن کوئی دھارہ ہی نہیں ہے تو کیا سوچ کے ہی بتا رہا ہے مجھے کاللج میں تو سکھایا تھا یہ پڑھائی تنہیں کی کانس ہے تو مجھے یہ بتا کہ تنہیں یہ جو ڈگری لی ہے وہ کہیں رشوت دے کے تو نہیں لی مجھے تو شک ہو رہا ہے اور تنہیں تو مجھے بھی بھٹکا دیا نہیں اخلت فائل تو نہیں اٹھا کے لایا اوکی کیا کیا ہوا ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو اوکی اوکی کر رہا ہے میں نے کہا تھا کہ علابہ ججمنٹ کے کوپی رکھنی ہے رکھی کیوں نہیں یہ ہی تو وہ کوپی ہے اچھا یہ ہی ہے کیا بہری گوڈ بہری گوڈ بہری گوڈ تم تو بڑے تیز ہو یار مجھے ایسی ہی چیلے کی ضرورت ہے ایمپریس کرد یار تمہیں مجھے آج کے دن تم لے آنا آپ نے پپا کو میں دیکھ لوں گا اس کو میسٹ کال دے نا کیا تم نے پولیس میں ایف آئی آر درج کروائی ہو کیا ہوتا ہے سب اتنا بھی نہیں پتا دیکھو ایف آئی آر مطلب ورسٹ انفرمیشن ریپورٹ پولیس ٹیشن میں کیو ہی کمپلین کی رجسٹر کوپی شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو اتنی سی بات بھی نہیں پتا ساری باتیں کیا ہم لائیرز کو ہی سمجھانی پڑھیں گی جاؤ پہلے پولیس ٹیشن جا کر ایف آئی آر کی کوپی لے کر آؤ چھیک ہے سب پریہ میری جان تو ہی میرا جمبو وڑا پاوہر میں موسیقی 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 ہم سب کے لئے چاہے بنا اور ساتھ میں فکوڑ موسیقی 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 ہم لوگ کامالی بائی کو پریہ سمجھ کر اسے آئی لب یو کہہ رہی موسیقی موسیقی ایف آئی تک بولا نہیں اس نے بھی کچھ کہا نہیں پچھ اوپن تھا ہم نے اپنے گین بھنک دیا سڑی بے امپائر بیہ کے نام پر بائی کے ساتھ آکھیں تُ سی کرا تھا اور مل مجھ پہ بھار رہا ہے ہمارا پیار آئی لب یو کا مہتاج نہیں ہے بلکہ ایسا پاورفل نیٹ وک ہے جسے ہم جب چاہے جوڑ سکتے ہیں ایفریت این ڈکرا یہ صرف اسے ہی بتا چلے گا یہ بلون کا کیا کرے گا چوپاٹی پر لے جا کر بیچے گا شاید یہ ہے لیو جی نیٹ وک یہ کوئی نیا سٹائل ہے میرے دوست لڑکی کو گفت دے کے پٹا انہیں پھولوں کا گلدستہ پسند ہے ہیروں کا ہار پسند ہے تینہ کا مال پسند ہے لیکن اس پھولے ہوئے پھوگے کا تو کیا کرے گا وہ جو آج تک کوئی نہیں کر پایا اے بور ہو رہا ہے چینل چینج کرنا نہیں یار میں چینج نہیں کروں گی مجھے یہ وارڈ شو دیکھنا ہے یہ میرا ٹاپ ہے اے کتنا شوڑ مچاتے ہو تم دونوں کنیکشن شروع پوچا پوچا کنیکٹڈ کنیکٹڈ کیونکٹڈ darkness تو شیئی کیا ہوا کچś نہیں پکا پیسہ بھول گیا ایکسکیوز می آپ یہ دو کولڈرنگ کے پیسے بھر دیں گی جائے تھرکی ایڈیٹ بھلا ایکا تو زمانہ ہی نہیں رہا یہ بھی آئے پچھلی بار تو اتنا مزا آیا تھا موقع تیری تلاش میں خود چل کر آ رہا ہے آج اپنے دونوں ہاتھوں سے موقع کو جھپٹ لینا میں شرمی لاؤں تجھے پتا ہے نا میں جا کے ٹرائے کرتا ہوں تیری پومیشن ہو تو اور اس سے پوچھنا سپنے میں آیا تھا یا نہیں ہاں میں جاتا ہوں پکا نا اگر اس نے نہ کہا تو کہنا آج رات کو آؤں گا اب جا پوڑ کاش سوہاگ رات پر بھی مجھے اوپننگ بیٹسمن کے طور پر بھیجے تو سنو کیا ہوا تہاں بتا اس رات کو جب میں بہاں سے لکھلی دیتا کل رات کو میرا دوست آپ کے سپنے میں آیا تھا کیا نہیں دماغ پر زور لگا کر یاد کرو میرا دوست سپنوں کا سوداگر ہے وہ جس کے سپنے میں آتا ہے اس کے دل پیٹ اور دماغ میں گودگودی ہوتی ہے ہوئی نہیں تو یہ ایسے نہیں اگلے گی سچ سچ بتا نہ کچھ ہوا تھا نہیں بلکل نہیں نہیں پروبلم آج رات کو میرا دوست تمہارے سپنے میں ضرور آنے والا ہے یاد رکھنا تو تم مجھے ملنے کب آؤ گے تمہاری راتیں بھی ویران ہے کیا لیکن میرے پاس پھوکا نہیں ہے تو یہ لو آج کل کی لڑکیاں پوری تیاری میں نکلتی ہیں چلو شروع ہو جاؤ آرے بس 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 پھوٹ جائے گا تو آج رہ ساڑے دس بجے مجھے ملنے آنا برسو بہد اس بنجا کھیتی پر کوئی حل چلانے کے لیے تیار ہوا ہے تمہارے ہاں ملیا میرے ہاں میرے گھر تمہارے گھر پار لڑکی خود انوائٹ کریا لائیف بن گئی چاہے لیا آہ تو ٹیبل برک آرے میں ہوں سر سر سوری سوری پڑھائی پڑھائی چاہ اوٹا سیدھا پڑھ رہے ہو پریم سمب پر پاد ہو جاؤں گا یہ سب پڑھ گے پریم چند پریم چند شوٹ کہہ رہے ہو گندی گندی کیتے میں پڑھ رہے ہو دوکیمنٹ تو یہاں پڑھا میرے سامنے اور تم یہاں بیٹھے تھے نا یہ کس کی چہر ہے یہ چہر میری ہے بھیجے میں دماغ آئے گی نہیں حرکت کی ایسی توبارہ تو خبردار نوکری کو نکال دوں گا تجھ سے دیکھو تھوڑا اولٹا بول دیا ہے میں جا کے آتا ہوں تب تک سیدھا کر کے سبت لینا ٹھیک ہے اور یہ کتاب جو ہے اسے گھر مت لے جانا یہیں چھوڑ دینا ٹھیک ہے ایسے نہیں پڑھوں گا کیا دیتا ہوں تم ہی مت پڑھنا اگھاد ہو جاؤ گے اچھے دیتو اب پڑھو نو اس کو کیس پیپر گیا نمستے بھائی شاہد نمستے نمستے بیٹھی ہے لکشمی ناراینگی سے ملا تھا وہ زراہ مندر گیا ابھی آئیں گے آپ کی تاریف میں ان کا سینئر ہوں کیوں ان کا گروہ لگتا نہیں ہوگیا نہیں ایسا نہیں ہے یہ بلایک بیوٹی کون ہے یہ میرے پارٹنر ہے یہ پہلے کی بات تھی اب سے میں ترہا کوئی پارٹنر واٹا نہیں ہوں سمجھا مجھے تیرے مو نہیں لگنا چکر انہوں نے پوچھا اس لیے میں نے بولا اپنا سڑھا وہاں مو بند کر تو اپنا مو بند رکھ آرے 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 ساس بہو کی طرح کیوں جھگڑ رہا جھگڑ نہیں رہے بھائی شاہب ہم دونوں نے مل کر پانچ ہزار کی ایک زمین خریدی تھی اب اس کا کہنا ہے کہ اس پہ اس کا نام ہونا چاہیے پر میں اس سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ اس پہ آدھے پیسے میرے بھی لگیں تو میرا نام بھی ہونا چاہیے لیکن یہ صرف اپنی بات منوانے پہ لگا ہے اور بات بات پہ یہ مجھے دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ چل کر کوٹ کو بتاتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا تو یہ جو زمین ہے کتنے میں خریدی پانچ ہزار میں خریدی بتایا تو اور گھر سے یہاں تک آنے کا بھاڑا کتنا ہوتا آنے کا پچاس تیزار چالیز اب میں سب ملا کے سو روپیا خرچ ہو جاتا ہے ایک بار آنے کا سو روپیا تو پندرہ بار آنے جانے کا تین ہزار روپیا وکیل کی فیز ہو گئی چار ہزار کوٹ کے پیپر بنانے کا خرچہ دو ہزار ٹائم کھوٹی ہوگا وہ الگ اب پانچ ہزار کی سمین کے لیے نو ہزار روپیا خرچ کریں گے جو کیس جیتے گا اسے نام ٹرانسفر کے لیے بھی خرچہ کرنا پڑے گا لیکن اگر مانڈاولی کر لو تو بچت ہی بچت فائدہ آپ کا ہی ہے بھائی صاحب آپ نے بہت اچھی صلاح دی آپ کی بولیوئے ہر بات مجھے سمجھ میں آگئی ہے ہم چلتے ہیں آپ کا دھنیوہ نمستے سلام نمستے چچت تو ہی میرا دوست ہے ہماری ہو ماری ہو ماری ہو آئی صاحب اس کا جاڑ کیوں رہے ہو ٹھیک تو ہے تو اس پر تو بھائی تو نہیں بیٹھا بلکل نہیں اچھا مرگا آیا تھا ہاں تو آئے تھے اڑ گئے اڑ گئے مامولی سی زمین کے لیے جھکڑ رہے تھے میں نے کہا اس نے زیادہ تو وکیل کی فیز ہے تو چلے گئے وکیل کی فیز زیادہ ہوگی یہ بتا کے بھگا دیا بڑا اچھا کیا اگر اسی طرح میری پول کھولتا رہا تو مجھے کوڑ کے آگے پکوڑے بیچھنے پڑیں گے اور تجھ سے بلیٹے دولوا ہوں گا اور کھانے کے لیے جھوٹے پکوڑے دوں گا ایک پکوڑے والے کا بھی کیس ہے میری بکالت کا بیڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے چیلے کی مدد لے رہے کے بجائے میں اپنا کام خود کر لوں گا کہا گیا ڈاکیومنٹ بہار اتاری ہوگی چپل چپل کیا کہا تو نے میں نے چپل مانگا کیا دباگ منٹ بڑھایا کر برنا بینہ کسی دفا کے دفا کر دوں گا پھر آئی لکشمی کو لوٹا دیا چپڑ گنجو کہیں کا ارے وہ دیکھ شاروک خان میرا فیوریٹ ہیرو ہے ٹی وی کا وولیوم بڑھانا تجھے کیا ہوا کچھ بھی نہیں آج کل یہ بہت کھوئی کھوئی رہ رہی ہے کنیکشن شروع کنیکشن شروع کنیکٹیڈ مجھے کیا ٹھائی مجھے جلدی جو سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے روز تو لیٹ سوتا ہے لیکن آج میرا من کر رہا ہے جلدی سو جاؤ آہا آہا ساڑھ دس بچ گئے خوکا اس کے ہاتھ میں آیا ہوگا یہ کیا گندی بدبو آ رہی ہے لگتا ہے کہیں پر گٹر کھل گیا ہے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے مجھ سے برتاش نہیں ہو رہا ہے کوئی بچاؤ ہٹاؤ اس بدبو میں اڑ جاؤں گا اس بدبو سے پریشان ہو گیا ہوں ارے یہ پھوکے والا گیم نہیں کرنا مجھے برباد ہو گیا بلاسٹ ہو گیا ریسٹرون میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی نیچانے پورا دن کیا چپاتی ہے پان کی بچکاری مار کر کتھے جیسا حال کر لیا چونہ لگا کر لڑکی نے مجھے دھوکڑا لڑا رہی ہے لگتا ہے کسی کے خیالوں میں کوئی پوری رات سویا نہیں ہے چپکر جو تو سوچ رہی ہے سک کچھ بھی نہیں پیپن کی طرح میں بھی پھوتا کر رہا ہوں میرا بی پی بڑھ رہا ہے چلو گھر چلے لیکن کیوں دیکھو زمین دھس رہی ہے ایڈی 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 ایسکلےٹر ہے اوہ اچھا تم نے مجھے مرنے سے بچا لیا ہاں وہاں دیکھ لگتا ہے وہ بھی تجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں ضرور رائے گا اوکے میں بھی آتی ہیں آج بھی تیرے ریپلیسمنٹ میں میں جا سکتا ہوں ہاں جاؤ اب تیری زورت نہیں تو نکل لیا سے بھائی لو میں میرے کو بہت ایکسپیرینس ہے کچھ ٹپ چھے تو پوچھ لینا میں ہوں نا اسکیوز می تھوڑی جگہ دے گی تھوڑی کیا دل میں پوری دوں گا شکل دیکھے آئینے میں پوپٹ آہا پڑ گئی اس کے انکار میں بھی اقرار نظر آ رہا ہے ہاں ہاں ہلو لوگ ہاؤنا نا تھنکس کسی کا انتظار کر رہی ہو نہیں تو اچھا ایسے کل رات کو اپنے بیڈروم میں تم مچھلی کی طرح مچھل تو نہیں رہی تھی نہیں مجھ سے مت چھپاؤ تو مجھے بول سکتی ہو کچھ ہوا بلکل بھی نہیں اچھا میرے دل میں تو اتنی سچائی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی آسانی سے کنیکٹ ہو جائے لگتا ہے کہ تمہارا یہ سگنل ویک ہے دوسری ڈھونڈنی پڑے گی دوسری کیوں ڈھونڈ ہوگی کیونکہ تمہیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا میں نے سا کب کا مطلب کنیکشن ہے نا 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 دیکھا ورنہ میری کنیکٹیویٹی دور تک پھیلی ہے صبح سے چار پانچ لڑکوں کے مست کال آچ ہو گئے مجھے کسی نہ کسی کو کالبیک کر ہی لوں گا ایسا مٹ کاؤ مجھے پیار ہے کیا کہا تمہیں پیار ہے نہیں آج مرنی بیٹھ کے بات کرتے ہیں تینشن مطلو بی بی آرام سے بات کریں گے آو دو تھنڈا گرم لانا مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے مطلو بھائی اب بلو یار ہے یا نہیں ہے نہیں دیکھو میں نا کو بھی ہاں سمجھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی تمہارے موز سے سننا چاہتا ہوں ہلو اچھا بری بول رہی ہو ہاں میں سوریا بول رہا ہوں یہاں پر کوئی میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے پر تم پہ ٹائم انویسٹ کروں گا تو بہت فائدہ ہوگا میرا ہاں ہاں میں پہنچ جاؤں گا بلک جھپکتے ہی وہاں پر آجاؤں گا مجھے تم سے پیار ہے 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 ہاں کنیکشن جوڑا تھا رکو ! رکو ! رکو ! رکو ! رکو ! دیکھائیے چلو جلدی کرو چلو 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 .. دیکھائی کہہ پھینے اے なگے پکڑو .. ہم لوگ اندر سے جاتے ہیں اگر ایسا ہے تو بھلا ٹکٹ دکھا دکھا ہاں دکھا نا یا لو ٹکٹ تو آج کی ہی ہے بھاگ کیوں رہا تھا بہتے بہتے بھوڑ ہو گیا تھا تو سوچا تھوڑا دوڑ لگا کے آؤں ٹکٹ کا پیسہ پر سول کرنا تمہیں نیم کانون پتا ہے کہ نہیں بس میں صگرٹ نہیں بھی سکتے پیوں گا نہیں ہے میرا نظر بٹو ہے تاکہ نظر نہیں بٹو کو بہت بگا ہے یہ اسی کی لائک ہے پورا دن تو پیر پہ پیر ٹکائے بس چائی کی چسکیاں لیتے رہتے ہیں اور جب آفیس جانے کے ٹائم پہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے تو ٹکٹ چیک کر کر کے انہیں پریشان کرتے ہیں جیسے بس میں کوئی آتنگوا دیو ٹکٹ ڈکاؤ ٹکٹ ڈکاؤ اس لیے آج میں نے ان کے مہینے بھر کی چربی ایک جھٹکے میں اتار دی ٹکٹ سوریا میں پریہ بول رہی ہوں کل تم مجھ سے ملنے آؤ گے میں انتظار کروں گی سوریا یہ پریہ کون ہے اور تم اس سے ملنے جانے والے ہیں میرا دوست نا اس کی نانی ہے بے چاری بہت بیمار ہے لاؤ نا فند پہلے یہ بتا یہ کیا چل رہا ہے گنڈا گردی کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی گھمانے لگا سنتی ہے تو سننے دے تیری سچا ہی تو پتہ چلے گی دورت اب تک تُنہے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے پہلے کچھ بن کے دکھا اس کے بعد جو کرنا ہے تُو کر تجھے کوئی نہیں روکے گا ماں باپ کے بعد میں نے ہی تجھے بڑا کیا ہے پر میرے لاد پیار سے تُو بگڑ گیا ہے پر اب تو تُو بڑا ہو گیا ہے سودھرچہ سوریا میں نے تجھے اتنا پڑھایا لکھایا تاکہ تُو بڑا آدمی بن سکے میری ہمیشہ سے اچھا تھی کہ میرا بھائی وکیل بنے جو لوگوں کی مدد کرے ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دے اور ہر کسی کی زبان پر تیرا ہی نام ہو سوریا اور تُو میرا نام روشن کرے گا مجھے یقین ہے چل اب اس سے بات کر لے اب تو اس سے تب ہی بات کروں گا جب دیدی کی نظروں میں کچھ بن جاؤں گا موسیقی 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 اس وقت ہمارے دیش پہ چار لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا کرزہ ہے ہمارا دیش آبادی میں سب سے آگے ہے ایک سو دس کروڑ کی آبادی ہے ہماری یعنی اگر ہر ایک انسان چار ہزار روپے سرکار کو دے تو ہمارا پورا دیش کرزے سے مکت ہو سکتا ہے اس محیم کے لیے میں اپنا یوگدان بھیج رہا ہوں چار ہزار روپے کا ٹیڈی اور امید کرتاؤں کہ دیش کے سارے واسی بھی یہی کریں گے اور دیش کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں گے جائے ہند سوریا اور اس طرح سوریا راتوں رات پورے دیش میں لوگ پریہ ہو گیا مستر سوریا آپ کی مند میں یہ دیش کا کرز چکانے کا خیال کیسے آیا افسوس کی بات ہے کہ یہ خیال صرف مجھے آیا بلکہ یہ خیال تو ہر ایک بھارت واسی کے مند میں آنا ہی چاہیے ہم بھارت ماتا کو اپنی ماں کہتے ہیں اور اسی کا کرز چکانے سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں ماں کا کرز چکانے تو ہر بیٹے کا فرض ہے دیش کا تبھی کچھ ہوگا جب ہم سب مل کر کچھ کریں گے کرپشن کا بہانہ بنا کے ہم آنکھیں موند کے اس طرح بیٹ نہیں سکتے جب آن لائن کھانا مانگانے پر تین چار ہزار روپے خرج کر سکتے ہیں تو دیش کے لیے بھی کرتا چاہیے اے رانی وہ نوجوان کتنی صحیح بات بول گیا بھلا ہی اُدھار لائکے شراب پیوں لیکن دیش کو کرز میں نہیں ڈوبنے دوں گا چل نکال دو ہزار روپے اے بے وڈے یہ دو ہزار تیرے ماں کسے لے کر آؤں گا میری محنت کی کمائی تیری دارو پہ اڑا دوں گا نیتاؤں کی سیکیورٹی کے لیے پیسہ چاہیے اور تُو پیسہ بچانے کی بات کر رہے چل نکال دو ہزار روپے میں خود برباد ہو جاؤں گا پر دیش کا کھزانہ بھر دوں گا ہم لوگوں کو سامان اُدھاری پہ دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیسہ نہیں آئے گا ہمیں یہ اُدھاری دینا بند کرنا پڑے گا تب ہی جا کے دیش کا کرزہ اُترے گا چل جا اپنے تینوں کا جو ٹیکس بنتا ہے نا اسے جا کے بھر کے آ ہمارے دیش کے وقت منتری کا کہنا ہے کہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہماری ارث ویوستہ میں اتنا اچھا سُدھار آیا ہے اور یہ سُدھار آیا ہے اس شخص کی بدولت جس کا نام ہے سوریا صرف ان کے دکھائے ہوئے راستے کی وجہ سے ہی لوگ اپنا اپنا ٹیکس ٹائم پر جمع کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ارث ویوستہ کافی اچھی ہو گئی ہے دیش کے راشت پتی اور پردھان منتری نے بھی سوریا کے اس کام کی کافی سرہنہ کی ہے دیش کے سبھی لوگوں سے یہی امید ہے کہ وہ اپنا ٹیکس ٹائم پر بھرے اور اب وقت ہو گیا ہے کھیل سمچار کا جو لوگوں کی مدد کرے ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دے اور ہر کسی کی زبان پر تیرا ہی نام ہو سوریا اور تُو میرا نام روشن کرے گا مجھے یقین ہے سوریا رہ یقین ہے آہ 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 آہvisor سوری سر خون زیادہ بھائی جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی کیوں سوریہ موہ کیوں لٹکا ہوا ہے دیدی نے پھر سے ڈانٹ دیا گیا آرے ایسے کوئی بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہو گئی آج صبح ایک عجیب چیز ہوئی اسی کا ایکسیڈنٹ وہ بیچارہ سڑک پر لہو لہان تڑا پراہ تھا سیکڑوں لوگ اس کی ارد کرد کھڑے تھے پر کسی نے اس کی مدد نہیں کی میں اسے اٹھا کے اسپتہ لے گیا لیکن وہ بچ نہیں پائے دوکٹر نے کہا کہ اگر وقت پر لے آتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی ایسا حادثہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی یہ لوگ تماشا کیوں دیکھتے رہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سوریہ دیکھو انسانیت آج بھی زندہ ہے پولیس کی انویسٹیگیشن کوٹ کا چہری کے چکر انہی سب باتوں کی وجہ سے لوگ آگے نہیں آتے لوگوں کو اپنے سارے کامکات چھوڑ کر انہی باتوں میں فسا رہنا پڑتا ہے کئی کئی دنوں تک تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے کوئی انت نہیں ہے اس کا مرنے والا تو مر گیا وہ واپس بھی نہیں آئے گا لیکن جو بچاتے ہیں ان کی بھی جان پہ بناتی ہے اس لیے زیادہ مت سوچو سوریہ دیکھ اب میں تیری دیدی کو کیسے جلا تھا سالے صاحب آپ کو پتا ہے کل رات کو میں نے بہت ہی سندر سپنا دیکھا اس میں میرے سپنے میں کیشوریا بھائی آئی تھی اور وہ مجھے کھانا کھلا رہی تھی جیجو نوٹی ہو رہے ہوں سچ کل کیا وہ تو روز ہی آتی ہے آرے جیجو کے سپنے میں پتا ہے اورت آتی ہے آپ کو کیسے پتا کیونکہ کبھی شیک مچن میرے سپنوں میں آتا ہے ہی کا ملوڑ میں اپنا کیس باپس لیتا یہ صحیح ہے جیجا جی سیر تو دیدی سوا سیر ماما آپ کے سپنوں میں کون آتا ہے رنکی ماما کے سپنوں میں ایک سندر سی پری آتی ہے جس کا نام پریہ ہے خبر ملی ہے پشپوون فیکٹری میں مزدوروں کو کام سے نکال دیا گیا ہے اس لئے بہت سارے مزدوروں نے آت ماتیا کر لی ہے اگر اسی طرح سب کو نکال دیا تو ہم کو تو آت ماتیا کرنی پڑے گی ارے آت ماتیا کریں ہمارے دشمن ہم مزدوروں کی سمسیاں ایک ہی آدمی سل جا سکتا ہے بڑے شہر میں شکٹی نام کا ایک وکیل رہتا ہے ہم جا کے اس سے مدد لیتے ہیں کام ہو جائے گا مجھے کھل کے بتائیے بات کیا ہے صاحب جی ہم لوگ پشپوون فیکٹری کے مزدور ہیں پچھلے پندرہ سال سے وہاں کام کر رہے ہیں لگاتار تین مہینے تک کام کرنے پر ہمیں تین دن کی چھٹی ملتی تھی لیکن اس بار مالک نے ہم سب کو کام سے نکالنے کا فیصلہ لے لیا ہے اور جب وجہ پوچھی تو ہمیں بیجزت کر کے بھگا دیا آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے بچوں کی پروریش گھر کا خرچہ کیسے چلائیں اصل میں ماملہ ہے کیا دیکھو پرماننٹ جاپ پر رکھنے پر انہیں پرویڈنٹ فنڈ اور سب فیسیلٹیز دینی پڑیں گی یہ خرچے بچانے کے لیے ہی کئی بڑی کمپنیاں آج کل ایسا کر رہی ہیں پر صاحب ہم اپنے حق کی لڑائی کیسے لڑائی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ جیسے تیمپریری ورکرز کچھ بھی کلیم نہیں کر سکتے بات صرف مزدوروں کی نہیں ہے ان کے پریباروں کی ہے آپ کو انہیں حق دلانا ہی ہوگا نہیں سوریا ہم کیس کریں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا لیبر کورٹ جا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بہت بڑے لوگ ہیں سوریا ہم جیسے چھوٹے موٹے وکیل تو وہ اپنی جیبوں میں لیے گھومتے ہیں مجھے ماف کر دیجئے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ سنا تم لوگ اتنے سالوں سے وہاں کام کر رہے ہو کبھی کسی پیپر پر سائن تو کیا ہوگا یا کسی کتاب میں ہاں سب کیا ہے انگوٹھا لگا کر روج اپنی حاجری گیٹ پر دیتے تھے پھر تو وہ پکار دینے پر بھی کئی نہ کئی سائن کرواتے ہی ہوں گے ہاں سب اگر کسی طرح تم لوگ وہ سارے ریجسٹرز میرے پاس لے آؤ تو صرف تمہاری نوکری نہیں تمہارا پرویڈن فرنڈ اس آئی سب کچھ میں تمہیں بابس دلا سکتا ہوں لاب آؤ گیا سب ہم وہ ریجسٹرز لے کر رہیں گے اگر وہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو کیس ہم ہی جیتیں گے تم سب کی مہنت کے کمائیں کئی نہیں جائے گی بہت بہت چلتے ہیں ٹھیک اچھا جیجو اینٹری ریجسٹر اور واؤچرز کو ہم ثبوت کی طرح کوٹ میں یوز کر سکتے ہیں اور اللب کی بک نمبر 4 پیج نمبر 287 کے حساب سے وہ سیکشن 21 یہ جو تھا اسے لگا کے کیس جیت سکتے ہیں Very good Suriya I am proud of you Sir یک بری خبر ہے ابھی ابھی فیکٹری سے فین آیا تھا بات کیا ہے شکتی اس شہر کا سب سے بڑا لیبر لائر ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے مصیبت بنے گا وہ صرف ایک پوائنٹ پہ ہی بازی مار لیتا ہے ایسے کئی کیسے جت چکا ہے مزدورو نے ہمارے خلاف سارے سمودھی کھٹا کر کے اسے دے دیئے سوری دوست دیکھ کے چلے سوریا لیفٹ آگئی ہے جلدی آؤ جلو کیا کر رہے ہو سوریا جیجو جیجو ملکہ اچھا لگا اور آپ کو میسٹر شکتی امید کرتا ہوں کہ آپ سے بہت جل ملاقات ہوگی جیجو کون تھا یہ یہ پوشپمہ سٹیٹ کا مالک جی کے عجیب قسم کا انسان ہے ایسے کھلا کے مجھ سے یہ کیس رفا دفا کروانا چاہتا تھا لیکن میں نے بنا کر دیا تو کسی بھی طرح سے مزدوروں کو ان کا حق دینے کے لیے اب راضی ہوا ہے سوریا یہ ہمارے لیے بہت بڑی جیت ہے تھائنگ گاڈ سب آؤٹ آف کورٹی سیٹل ہو گیا ہے اب سب کو نوکری ملے گی اب تو خوش ہو نا تم پڑ یہ ہاتھ کھیچ کے کیوں لے گیا تھا میں نے کہا نا او بڑا عجیب قسم کا انسان ہے آؤ چلو تم میرے ساتھ پرابین جی سر ہماری فیکٹری کے مزدوروں کا لیڈر کون ہے مورلی مورلی تم کیا اپنی ساری زندگی مزدور بن کے ہی رہنا چاہتے ہو مالک نہیں بننا چاہتے زندگی ہمیں صرف ایک ہی بار موقع دیتی ہے اور ہمیں وہ چوکنا نہیں چاہیے تمہاری طرح میں بھی ایک مزدور ہی تھا موقع ملتے ہی مالک بن گیا ایک کا خاتمہ ہی دوسرے کی زندگی ہوتی ہے وہ لوائر شکتی مزدوروں کو میرے خلاف پڑکانا جاتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ میں انہی مزدوروں کو اس کے خلاف کر دوں گا اگر میں تمہیں چھوڑا بھوک کے مار ڈالوں تو لوگ اسے کیا کہیں گے کتل کہیں گے سار ہم اور اگر سو لوگ مل کر وہی کتل کریں تو بدلہ لینا ہماری مانگے پوری کرو 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 ہمارے سب کتاب ہو گیا بھائیو سب کتاب ہو گیا آنرت ہو گیا ہم لٹ گیا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے بھائیو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے بھائیو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے بھائیو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے مالک کیا تو صحب کر ہمیں برباد کر دیا ہمیں کئی کا نہیں چھوڑا اب کیا کریں گے ہم پڑے لکے نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اس وکیل نے ہمیں پوری طرح سے لوٹ لیا ہمارے مالک کو تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے اب سب کو پیسے ملیں گے اب تم لوگ اپنی حرطال واپس لے لو کیا ہوگیا سوامی بات کیا ہے کیا ہوا مرلی تم بھی چھوپو ایسا کیا ہوگیا دھوکا دے کر پوچھتے ہو کیا ہوا ہے کیا بیوکوفوں کی باتیں چھوٹ بولو مت سمجھے ہمیں معلوم ہے تم ہمارے مالک کے ساتھ ملی ہوئے ہو دیکھو کچھ بھی مت بکو تم نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے کچھ بleichوں کو کیوں بbishوں برب leggings موسیقی 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 مورلی آج سے تم مالک بن گئے میرے پارٹنر بن گئے موسیقی مزدور مزدور ہوتا ہے اور مالک مالک ہوتا ہے مولی 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 بولو بتاتا اس مالک ہوتا اس مالک ہوتا ہے مولی آپ ان سے مل سکتے ہیں جیجو آپ کا یہ حال ان مزدوروں نے کیا نا میں ایک ایک کو پیچارے مزدور وہ تو ان کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہیں جانتے ان کے کیا عدھکار ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا انہیں ان کا عدھکار دلاؤ سوریا قانون نہ جاننے کی وجہ سے کوئی بھی ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تمہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا سوریا اب اور کسی کی جان نہیں جانے چاہیے ورنہ وہ دن دور نہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا چھیکے نے مجھے دھوکے سے مارا لیکن سوریا لیکن تم اس کا بدلہ دھوکے سے مت لینا قانون کی قلم سہلو کیونکہ اس قلم میں بہت طاقت ہوتی ہے جیجو 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 سوریا پاپا 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 سوریہ پاپا ہو دھوکے سے وقت لینا کانون کی کلم سہلو کیونکہ اس کلم میں بہت طاقت ہوتی ہے اب میں کانون کی کلم کو اپنی تلوار بناوں گا اور اسی سے دشمنوں پر وار کروں گا ٹھیکے تیرا بورا ٹائم شروع چیزو مجھے عشروات دو سر مزدوروں کے کیس کی آج کورٹ میں ہیرنگ ہے ٹھیک ہے مزدوروں کو لے کر وقت پر آ جانا ٹھیک ہے سر شروع دو دیدی من لگا کے کام کرنا سوریا کے بارے میں سینئر سے بات کی ارے بھول گیا آج کر لوں گا یاد سے ہاں محمد کرنے ٹھیک ہے گوٹ ٹھیک ہے صلی یک ٹھیک ہکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تم سب سالوں سے یہی پر رہتے ہو ہاں 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 ہم یہی رہتے ہیں لیکن تُو کیوں پوچھ رہا ہے بتا داؤں یہ گٹر کا پانی آپ پر کب سے بہر ہے کتنے مہینوں سے ایسے ہی دیکھ رہی ہوں تو کسی سرکاری آدھیکاری کو شکایت نہیں کی ہاں ہم وہ بھی کر چکے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو انہیں تو بس پیسے بنانے سے ہی کام ہے جب ہی بھی ہم کارپریٹر کو بلا دے وہ کبھی بھی آتا نہیں ہے کہتا ہی ہاں میں بہت باس آتی ہے ووٹ مانگنے کے لیے ایمیلے آتا ہے نا یہاں لیکن جب ہم اسے اپنی سمسیاں بتاتے ہیں تو کہتا ہے میں ضرور ٹھیک کر دوں گا لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا بس بڑے بڑے بواہ دے کرتے ہیں یہ لوگ کارپریٹر کو بتانے کی کوشش کی ہاں کئی بار جا کر ان سے بھی شکایت کی راستوں پہ گڑے ہو یا نالا بہرہ ہو انہیں تو بس آکے مٹی ڈالنے سے مطلب ہوتا ہے جاہے جو ہو جائے پر ہمیں تو یہی رہنا ہے نا اس بستی میں اس گندگی میں رہتے رہتے ہم لوگ بیمار ہوتے جا رہے ہیں اب ان کا پیری دیکھ لو دیکھو اسے ہاتھی پاؤں کی بیماری ہو گئی ہے اتنا ہی نہیں ہمارے تو پینے والے پانی میں بھی ملاوٹ ہے اسے پیکر ہم سب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کسی کو اُلٹی ہو رہی ہے کسی کو جلاب تم سب لوگ پانی کا ٹیکس بھرتے ہو ہاں ہاں ٹیکس بھرتے ہیں سال کے بارہ مہینے بھرتے ہیں آپ سب لوگ اس پر سائن کریں یا ام اٹھا لگا کورپریٹر منوہار کورپریٹر منوہار بی ایم سی کاؤنسلر سندر نارائن بی ایم سی کاؤنسلر سندر نارائن ایم ایل ای نا گنجی ایم ایل ای نا گنجی منتری جی آپ اوپر کے کپڑے پہنا بھول گئے ایتنی ہمت ایم ایل ایسے سوال پوچھتے ہو میں اس دیش کی گریبی سے بہت دکھی ہوں میری جنتہ بینا شرٹ کے بھوم رہی ہے اور میں شرٹ پہن کے گھوموں میں برند لیتا ہوں کہ سب کے کپڑے پتروا دوں گا آپ اس لئے چار سال سے بہرماغ علاقے کے کورپریٹر ہیں اس لئے آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہاں کی جھوپڑ پٹی کے ہزاروں لوگ گٹر کے پانی کے بیچ رہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے نہیں نبا رہے ہیں جی رہا آپ نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن جب گلی کے گنڈے کا برڈے تھا تو آپ نے وہ دھوم دھام سے منائیا کیا وہ ایک دن آپ بستی والوں کو نہیں دے سکتے تھے پیرا ماغر اس کے آس پاس کے علاقے کے ایم ایلے آپ ہی ہے نا لگتا ہے نئے آیا ہو ورنہ پورا ایریا جانتا ہے کہ وہ ایم ایلے میں ہی ہوں میری پیاری جانتا بوڑھے بچے جوان اینڈیا ایز مہان آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ سب کے حقوں کے لیے کتنا کام کرتا ہوں آپ کا کوئی بھی مدہ ہو میں اس مدہ کو سرکار کے سامنے اٹھاؤں گا یہ کوئی الیکشن نہیں ہے جو آپ بھاشن دے رہے ہو یہ الیکشن نہیں ہے کیا پوچھو پیاری جانتا مندر کے پاس کا علاقہ آپ کے انڈر میں آتا ہے نا ارے کیا سموسے ملتے ہیں وہاں چٹنی لگا کے سر وہ مندر والی گلی کی بات کا ہے وہاں سے تھوڑا آگے جاؤ گے تو چھولے بھٹورے ملتے ہیں وہ بھی مکھل لگا کے وہاں سے دو کلو کچوری میں روز لے کر آتا ہوں صحت ایسی تھوڑی بنی ہے کافی جان کری ہے آپ کو اپنے اگراتی یہ بتائیے کہ ایم ایلے ہوتا کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں بچوں جیسے سوال پوچھ رہا ہے مجھے جواب پتا ہے کیا نہیں پتا سر تمہارے سوال کا جواب تو نہیں پتا میرا کام ہے ووٹ لینا اور بدلے میں پیسے دینا بھولی بھالی جنتا کے ساتھ ہم سیلفی کھچواتے ہیں اور انہیں شول بھی دان دیتے ہیں ایم ایلے وہ انسان ہونا چاہیے جو اپنے علاقے کی جنتا کا دکھ درد تکلیف سمجھے اور اسے دور کرے لیکن آپ کی باتیں سن کر لگتا ہے آپ اس کے بالکل لائک نہیں ہیں اگر تم لوگ پلے لکھے ہوتے تو آج مجھے یہاں اس طرح زلیل نہیں ہونا پڑتا زرا سیکھو وکیل صاحب سے کتنے مہان اور گیانی ہیں یہ آپ میری پاٹی میں آ جائیے میں آپ کو پیسہ دوں گا شول پہنا کے اُدھھاٹن کرواؤں گا ہم دونوں ویدیش دورے پر جائیں گے پاسپورٹ ہے کیا اور آپ مہان اگر پالک آسے ہو اس وارڈ کے آفیسر ہے نا یس سر پیاس لگی ہو تو یہ پانی پی سکتے مجھے پیاس نہیں ہے اچھا آپ کو بتا آپ کے وارڈ میں ایسا پانی سپلائے ہوتا ہے نہیں سر میں نہیں جانتا پروپرٹی, لینڈ, وارٹر, ٹیکس کے نام پہ گریبوں سے پیسہ تو وصول لیتے ہو اور بدلے میں ساف پانی نہیں دیتے بس ٹھوکتے ہو تو رسید اچھا ڈرینیج کا کیا مطلب ہوتا ہے نیچے سے پانی جانا یا پھر رستے کے اوپر سے اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہوئے سیولپنٹ ٹیکس بھی لیتے ہو اور راستے کے کھڑے نہیں بھرتے سٹریٹ لائٹ کے بلب نہیں چلتے سدھار تو دور بلکہ حالات اور بتر کرتے جا رہے ہو جنتا کی محنت کا پیسہ آپ برباد کر رہے ہیں اگر ان لوگوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا تو آپ جیسے لوگوں کے گھر کا چولا چوکا بند ہو جائے گا آپ کے اوپر کے لوگ اگر ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی نہیں کریں گے یہ غلط برتا ہوئے اگر سب ایسا سوچنے لگے تو دیش جتنا ڈوبا ہوا ہے اس سے زیادہ ڈوب جائے گا آپ سٹریٹ ہوں گے تو آپ کے نیچے کے لوگ اپنے آپ صحیح کام کریں گے اور سمسیائیں کم ہوں گی آپ کے آلس کی قیمت بیچاری ماسوم جنتا بھر رہی ہے گندہ پانی پی پی کے بیمار پڑ رہی ہے ان کے بچے بیمار پڑ رہے ہیں یور آنر کوئی نہیں ہے یور آنر اس لیے آرٹیکل 226 کے مطابق جنتا کے جان اور مال کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی MLA, کورپوریٹر اور مہنگر پالیکہ کو کرنی ہوگی موافضے کے طور پر بستی کے ہر ایک انسان کو پچیسزار روپے دینے ہوگے یہ عدالت بینہ پکشپات کیے ابھی اسی وقت اس جگہ کی ساکھ سفائی کلانے کا حکم دیتی ہے اور بستی میں ایک شوچالے بنانے کا آدیش دیتی ہے اور جن ناغری کو بھی یہ اصویدھا ہوئی ہے ان کو نگر پالیکہ سے پچیس ہزار موافضے کے روپ میں دیا جائے گا دینے بھائی ارے یہاں یہ سب کیا چل رہا ہے ارے کچھ نہیں چل رہا ہے تجھے یاد ہے ہمارے بستی میں وہ گٹر کا پانی بھی رہا تھا تو ایک بھلے آدمی نے آ کے سب ٹھیک کر دیا اس نے کورٹ میں سرکاری عدیکاروں کے خلاف کیس درچ کیا کیس جیت گیا اور اب اس کا پیسہ مل رہا ہے واہ یہ تو بہت اچھا کیا اس نے ہائی کافی پینے بہار چلیں کیا نہیں ہے ہی مانگا لیتا تو مجھ سے ناراض ہو گیا نہیں بس کام بہت ہے کیا ایسی کوئی کتاب ہے جس میں پیار کی دو میٹھے بول لکھے ہوں کاش میں کوئی کتاب ہوتی لو لائٹ پی چلی گئی اب کیا کریں کیانڈل ہے کیا ہاں یہی پر رکھتی ہاس کیوں رہی ہو اٹھو نا اٹھو نا ہی تو کوئی دیکھ لے گا کوئی نہیں ہے یہاں دیکھنے کے لیے اگر دیدی آگئی تو کوئی نہیں آئے گا بلائنٹ بھی آ سکتا ہے کوئی نہیں دیکھنے گا کل رات سے پیٹ میں فائرنگ ہو رہی ہے اندر بم پھٹ رہے ہیں ابھی بھی ایک گرنائٹ بھوٹا تُنے سنا ابھی سائلینسر پیٹ کی آواز نہیں تھی ٹائر پنچر ہو گیا مجھے تو بہت زور کی لگی ہے کہاں جاؤں گا یہاں میں بس سے چلوں گا کبھی تو میری پرابلم سمجھ پنچر والے کے پاس ہی ہر دو ہو جاتا ایسی مجبوری میں بھی میں اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں اس کا پنچر بنا کر رہوں گا آس پاس کہیں پانی نہیں ملے گا تو مجھے لگتا ہے مجھے پیٹرول سے کام چلانا پڑے گا لیٹھنے کا کیا ٹائر پنچر ہے آرے پاس میں ہی جانا ہے آہ آپ کو بٹھاؤں گا تو پھٹا ٹائر پورا پھڑ جائے گا میرا مزاق اڑاتا ہے ابھی تجھے دکھا کیوں میں کون ہوں آرے کوئی ہے دیکھو ہی مجھے چھیر ہے پولیس بچائو تیری تو چلو چلو جس کا سٹاپ آگیا اترو آگے سے اترو بھائی آگے جانے کا انویٹیشن دوں کیا چل آگے بڑھ چل ہاں بولیے ایک لاسٹ اپ آہ کا کا کدھر جانے کا ہے ایک مانک نگر دینا آہ اے جو آگے سے چڑے یہاں آ کر ٹکٹ لے کر جاؤ میں پیشے نہیں آنے والا سات روپے کا ٹکٹ ہے میں نے آپ کو دس روپے دیے تین روپے کہاں ہے اتنا حساب کرنا ہے تو گھر سے پورا چھٹا لے کر کیوں نہیں چلتے ہم کیا اتنا چھٹا ساتھ میں لے کر گھومتے ہیں چھٹا آئے گا تو دے دوں گا یہ چھٹا کی بہت مگجماری ہے اور کوئی باقی ہے کیا میں وہاں نہیں آنے والا پیسہ پاس کرو میرے بھی تو تین روپے باقی ہے اس کنڈکٹر سے لینے کے اے تو کیا کب سے گھور رہا ہے تیرا پیسہ باقی ہے تو یہاں آ کر لے کر جاؤ اور اگر پیسہ نہیں چاہیے تو چپ چپ اپنے سٹاپ پہ اتر جاؤ اے ڈرائیور گاڑی روک آنٹی کو آنے دے چلو چلو آنٹی جلدی اے آگے سے کوئی چڑھا تھا کیا تو یہاں کے ٹکٹ لے کر جاؤ ایک بار بولوں گا بار بار نہیں بولوں گا میرا تین روپیاں باقی دو نا ایک بار بولانا چھٹا نہیں ہے جب میرے پاس آئے گا تو تم کو دے دوں گا ورنہ کل لے لینا ایک دن میں دیش لٹ نہیں جائے گا اور کون باقی ہے رہے لے لو رامپور گلی دینا ارے تو تو ہمیشہ اسے پہلے والی بس میں جاتی ہے ہاں آج لیٹ ہو گیا تیری بہن کے ساتھ وہ کہاں گئی نہیں آج اس کی چھٹی ہے اچھا چلو اترہ پھڑا بھٹ ارے جلدی کرو چلو پیر میں مہندی لگی ہے کیا اگلے سٹاپ پہ اترنے والے اٹھ جاؤ چلو ارے میرا سٹاپ آنے والا ہے این روپیاں دو نا مجھے ارے کہہ دی آنا چھٹا نہیں ہے چھٹا لے کر آؤ اور اپنا حساب کر لو بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے لاکھ روپے دے دی ہو تم نے کہا تھا اترہتے ٹائم دو گے دو نا مجھے ارے پر ہے نہیں تو کہاں سے دوں اگر ایک ٹکٹ پر تین چار روپے لوٹے لگے تب تو مہینے بھر کی کمائی ہو گئی تمہاری ہاں ہاں تم سب سے چھٹا پیسہ لے کر میں اپنے لیے بنگلہ بناوں گا پھر پارٹی دوں گا وہاں پھکٹ کا کھنا کھانے آ جانا تب سے جان کھا رہا ہے بتا دے رہا ہو میری بس میں آ کر مجھے ہی دھمکار آ رہا ہے اوپر سے بددو آ دے رہا ہے کل سے دیکھتا ہوں کیسے اس بس میں آتا ہے تُو دیکھ تو ان کو لے کر جاؤ اوپر سے چھٹا پیسہ بھی دو کنڈکٹر کے خلاف شکا ہے میری بس میں آ کر بہت بڑی مہربانی کر رہے ہو نا تُو کیا چھٹے پیسے کے لیے کب سے بحث کر رہے ہو تمہارے ان چھٹے پیسوں سے ہماری بس کمپنی نہیں چلتی اوپر سے دیکھو گرمی کتنی دکھا رہا ہے جا نہیں دیتا پیسے کیا کرتا ہے تو دیکھتا ہوں میں بھی بھائی کچھ نہیں جانتا مجھے میرے پیسے چاہیے دے اے دادا گریری مت دکھا میں تم سے میرے دار اوپر لے کر ہی داؤں گا جب تک پیسے نہیں دے گا میں نہیں اتروں گا چھپ چاپ اتر جا اگلے سٹاپ پر ٹی سی نے پکڑ لیا تو فائن بھرنا پڑے گا یہ تو سرا سرا لوٹ پچی ہے آپ اتر جائیے نہیں بیٹا جب تک میرے پیسے نہیں دے گا میں نہیں اتروں گا آپ کو کرمت کیجئے پس نیچے اتریں اے دیگا کی نہیں میرے پیسے تو دیں میں آپ کو پیسے دوں گا بیٹا تم میرے پیسے کیوں دوں گے میں تو اسی سے اپنے پیسے لوں گا اپنے پیسے مل رہا ہے نا یہ دے رہا ہے کانا اس نے جاؤ لے لو اس سے اس کی دادا گری دیکھیں اس کنڈکٹر کے خلاف تو میں کمپلین کر کے رہوں گا چور کا ہی کا اتر یہ اتر یہ آتا ہوں کیسے کیسے ٹھک ہے تیریہ سے آرام سے آئیے چپ نہیں بیٹھوں گا اس کو میں سزا دلہ کر ہی رہوں گا مات خراب کر دیا اے ڈیپو اس طرف ہے کمپلین کر دے جا بڑاپے میں کام دھام کچھ کرتے نہیں مزول میں سر کھانے چلے آتے ہیں دیکھا سن کیا ان کا پتہ نہیں تیرا بڑاپا بہت خراب جائے گا پہچانا مجھے صاحب سوموار صبح سارے دس بجے دلیپ جی نے آپ کو ٹکٹ کے لیے پورے دس روپے دیئے تھے بدلے میں آپ کو تین روپے لٹ آنے چاہیے تھے جو آپ نے نہیں دیا آپ نے کہا سٹاپ آنے سے پہلے چھٹا دے دوں گا لیکن پھر بعد میں مکر گیا چھٹے پیسے رکھنا آپ کے کام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے پیسے بھی ہر پیسنجر کے پاس چھٹے ہو یہ ضروری نہیں جن پیسوں پہ ان کا حق تھا انہیں نا دینے کے بجائے آپ نے انہیں زلیل کیا وہ بھی سب کے سامنے ہو سکتا ہے کام پہ آپ کو کسی نے تمیز نہ سکھائی ہو پر گھر والوں نے تو تمیز سکھائی ہی ہوگی سکھایا ہے صاحب وہ ایک سینئر سیڈیزن کے ساتھ اتنا برا برطاو کرنے کی وجہ یور آنر میں ڈیپو ادھیکاری راج رتن سے بھی سوال کرنا چاہوں گا ڈیپو ادھیکاری راج رتن حاضر ہو نمستے حضور آپ کے جونئر نے جو کیا اس کے جواب میں کیا کہیں گے دیکھیں جو بھی ہوا اس کا ذمہوار میں نہیں ہوں میں ایک administrative officer ہوں بلکل غلط آپ کی جوابداری بنتی ہے آپ administrator ہیں نا ہاں ہوں تو مطلب ایسے لوگوں کو آپ ہی کام پر رکھتے ہیں یعنی یہ لوگ duty پہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی پوری کی پوری ذمہداری آپ کو ہی لینی ہوگی اگر آپ صحیح لوگوں کو چنیں گے اور صحیح training دیں گے تو ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں کنڈکٹر بس کا مالک نہیں بلکہ پیسنجرز کی مدد کلیے وہاں ہوتا ہے اور اُلٹا وہ اپنی دھوز جمع کر لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس دن پیسنجرز نے بس میں چڑنا چھوڑ دیا نا اس دن آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل صحیح Your Honor ایک senior citizen کو جو ہارڈ کا پیشنڈ بھی ہے اسے پانچ کلومیٹر چلنے پر مجبور کیا اور ان کے چھٹے پیسے تک نہیں لوٹایا بلکہ ان کے بڑھاپے کا ان کی کمزوری کا مزاق اڑایا IPC section 499 harming reputation اس کے مطابق شارعرک اور مانسک طور پر تکلیف پہنچائی اس لیے انہیں اس تکلیف کا معافظہ بھرنا ہوگا 20,000 پلس وہ تین روپے جو انہوں نے لوٹایا نہیں تھے اور ایک کمیشن بٹھائی جائے جو ایسے لاپروا عادی کاریوں پر کڑی نظر رکھے اور سخت سے سخت سزا دے اس کیس میں کنڈکٹر اور ڈپو ادھکاری دونوں برابر کے گنے گار ثابت ہونے کی وجہ سے میں پریوان ادھکش کو دنڈ کے روپ میں 20,000 اور 3 روپیہ دینے کا حکم دیتا ہوں اور آگے بھوشت میں ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو اس لیے میں ڈپو ادھکاری راج رتن اور پیسنجرز کے ساتھ بدتم ازی سے بات کرنے کے لیے کنڈکٹر گنیش کو چھ مہینے سسپنڈ کرنے کا حکم دیتا ہوں آپ میں کتنے چھٹے باقی ہیں نہیں چاہیے بیٹا رہنے دو ارے نہیں چاہیے تمہارا پیسہ ابھی تو منا کر رہی ہے بات میں شکایت کر دے گی پتہ لگا میری نوکری چلی جائے گی لے اپنے پیسے رکھ لے ارے یہ لوگ اتنے کیسے مدل گئے یہ سب کمال لائر سوریا کا ہے مسٹر شرما بزنس کیسا چل رہا ہے ہمارا وائن کا بزنس آپ کے آشیرواد سے بہت اچھا چل رہا ہے مسٹر جی کے گوڈ آپ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے سر آپ سے کچھ بات کرنی تھی بولو اوشوان کیس کے لیے ہمارے وکیل کو میں نے سب سمجھا دیا ہے اور مزدوروں کا وکیل کون ہے وہ شکتی کا سالہ سوریا سوریا رسی جل گئی مگر اینٹھن نہیں گئی دیکھ لیں گے تو نکل اوشوان کیسے بول رہا ہوں اوشوان کیسے ایک دم مارا بہت پار ہاتھی ٹوٹا چھیڑا بائی ہاتھ سے لیکن لوگوں نے دایا ہاتھ پکڑ کر توڑ دیا چپل سے بھی ماراتا مجھے چپل بین کے گھوم رہا ہو تھوڑی سی بڑی اپر چل جائے گی اگلی بار پٹوں گا تو فون کروں گا میرا چپل کہا چلا گیا اس نے تو نہیں کھا لیا ہلو ہاں سر میں ایڈوں کے نند کمار بول رہا ہوں آپ کو مجھے کچھ کام تھا میں ہی آپ کے گھر آ جاتا ہوں فری ہوم سرویس ہے ایڈریس لکھوا دیجئے پین بھائی ساب یہاں آپ کو پیپر وے پر نہیں ملے گا اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو آپ میرے ہاتھ پر لکھ دیجئے میرے پرس پین ہے سر میرے پاس چھٹا نہیں ہے جلدی ایڈریس بولی ہے کنج پوکلی خورا فتی مارکیٹ بانگلو کے پیچھے جو پڑا نمبر پانچ آپ نالے کے سامنے میں اسی پر ہٹا ہوں میں کمکٹر میں سٹور کر رہا ہوں سر یہ کمکٹر کر رہا ہے آپ مجھے سمجھا دیں گے کیسے آنا ہے گھوڑ بندہ روڑ سے سیدھا آنا ہے پھر پونے ایکسپریس پکڑنا ہے اور اس کے بعد لیفٹ بھولنا ہے اور اس کے بعد ترنت رائٹ بھی موڑ جانا ہے ہی کانا اس کے بعد گلی میں مجھے موڑ جانا ہے چلے گا میں سمجھ گیا اس کے بعد وہاں پر ایک فائسکر دھابا بھی آ رہا ہے اس دھابے سے مجھے موڑ جانا ہے اندر کی طرف اس کے بعد سیڑیوں سے نیچے چلے جاؤں اور اس کے بعد پہاڑی کے اوپر چڑ جاؤں پہاڑی پر چڑنے کے بعد مجھے یوٹن لینا ہے اوہ اچھا یہاں تک تو سمجھ گیا اس کے بعد میں دو چار ملین میں آپ تک پہنچ ہی جاؤں گا کیا کہا پہر جمع کر رکھوں ورنہ پھسل جاؤں گا دو پرابلوم سار میں سمجھ گیا پہنچ جاؤں گا سینکیو یار میرا سب کچھ ٹوئی سٹرن کر کے تو یوٹن لینا وہی تو ہسپیٹل ہے وہی سے تو آ رہا ہوں وہی جا کر علاج کیوں نہیں کرواتا تو وہی سے تو علاج کروا کے آئے ہو تب ہی تو پٹی بند یاد ہے سوری ہاں میرے جذبات خودہ کر باہر نکل رہے تھے میں ایک ایون نمر کے وید حکیم کو جانتا ہوں جو بینہ چھوئے تیرا علاج کر دیں گے سوئی لگاتے ہیں کیا ان کے پاس سوئی تو ہے ہی نہیں چل سر ایک کمپلینٹ لکھوانی تھی صاحب ایک کمپلینٹ ادھر جا ارے ہری ہری دکھے گی تب ہی تو ہری آلی پھلے گی یہ لو صاحب بزن ہے چلتا ہوں صاحب نمزکار ہاں بھکو میرا نام شیو رام ہے چھتیس ورد راج سٹریٹ میں رہتا ہوں تو میں کیا کروں میرا پڑوسی مِتھون مجھے بہت پریشان کرتا ہے اچھا اچھا ایک کام کرو دو وائٹ این وائٹ پیپر اور دو بلو این بلو پیپر لے کراو تھامباز آرہ اے کانپور چای پینار کا آہاں مانگا لو اہاں تو ایک کام کرو دو چای ملائی مار کے اور میرے لیے ہاں سگریٹ کا پیکٹ اور اس کے لیے بڑا پیکٹ آہیلا بڑے صاحب کو تو بھولی گیا ان کے لیے دو بڑے بڑے ناریال جلدی لے کراو اے بنارسی پان کھائے گا کیا آہ چلے گا ہاں تو ان کے لیے دس پان بندوا دو جلدی کرنا اور میرے لیے دو میٹھا پانا صاحب میرے لیے بیڑی ہاں اس کے لیے ایک بیڑی کا پاکٹ لے آنا ارے بہت سارے کام ہے پہلے جا کے اتنا تو لے کر آو ارے تم کو سنتا کم ہے کیا جاؤ نا بابا جلدی آہ نہیں تو اوہ انکر صاحب آنے والے آٹو کا بھاڑا دے دینا کس کا جو انسپیکٹر ابھی آیا اس کا انسپیکٹر وہ تیرے گھر پہ جھاڑو کٹکا کرتا ہے کیا صاحب بولنے کا صاحب آہ نہیں تو بھائی کتنے پیسے ہوئے ستتر روپے ہوئے سب لے کر آگے نا چلائے ہو چاہے تھنڈی بنانے والا بھی تھنڈا چلے چھوڑا دو دو بیڑی دو بیڑی بیڑی لے رہے پکڑ صاحب کمپلینٹ تمہارا نام بھول گیا میں شیو رام سر ہاں شیو رام ہاں ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا آٹو آگیا ہے جاؤ آٹو کے لئے پیسے نکال کر رکھنا ہاں یہ بھڑڈا تھنڈی چائے لے کر آیا سنیے آتے وقت چاول اور گےہولانا بھولیے گامت سنیے بھائی سب اگر میری بات مانے تو ایک بار ایڈوکیٹ سوریا سے مل لیجیے انسپیکٹر گوویند حاضر ہو شکروار چودہ تاریخوں دوپیر میں شیو رام آپ کے پاس کمپلینٹ لکھانے آئے تھے آئے تھے ہاں آئے تھے اور آپ نے کمپلینٹ لکھی کمپلینٹ نہیں لکھی کمپلینٹ نہیں لکھی بلکہ اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے ساپ کے لیے یہاں تک کہ کیایدی کے لیے اور پولس ٹیشن کے لیے کافی ساری چیزیں مانگائیں جس کے پیسے آپ نے بلکل نہیں دیئے بیچارے بزرگ کو اپنی انگلیوں پر نچاکے کھانے پینے کی چیزیں مانگاتے رہے یہاں تک کہ انسپیکٹر کے رکشے کا بھاڑا بھی بھروایا کیا کوئی نیا نیم آیا ہے جس کے تحت کمپلینٹ کرنے والے سے راشن بھروایا جاتا ہے نہیں ساپ پھر ان سے یہ ساری چیزیں مانگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی وہ تو میں کیا ایسا بلپاس ہوا ہے کہ سارے بڑے انسپیکٹر کو صاحب بولنا ضروری ہے نہیں ساپ یا ایسا کوئی نیا قانون بنا ہے کہ آپ کو یہ بولنا ہی پڑے گا نہیں نہیں تو آپ نے شیف رام سے بتمیزی سے انسپیکٹر کو صاحب بولنے کے لیے کیوں کہا گلتی سے مسٹر کو کی صاحب مجھے صاحب بولنے کی ضرورت نہیں ہے لگتا ہے صاحب تمہارا تکیا کلام بن گیا ہے یا پھر تمہارا چاپلوسی کرنے کا بڑا ہاتھیار ہے جس کے ذریعے تم اپنا اولوسی رہ کرتے ہو اور ناغریکوں سے بھی یہ بلواتے ہو اپنا کام نکلوانے کے لیے اس میں صرف یہ انسپیکٹر نہیں بلکہ دیپیٹی کمیشنر بھی شامل ہے سر تو یور آنر میں دیپیٹی کمیشنر کو کٹ گھرے میں بلانا چاہوں گا دیپیٹی کمیشنر مورتی حاضر ہو آپ ہی دیپیٹی کمیشنر مورتی ہیں جیان پارلا ایسٹ کا پولیس ٹیشن آپ کے انڈر آتا ہے جیان میرے انڈر میں کیا آپ کے پولیس ٹیشن میں کمپلین لکھانے کے لیے سگریٹ اور چائے کی گھوس دینی پڑتی ہے اس چلنگ کی آپ کو خبر ہے یا پھر جان کے بھی آپ انجان بن رہے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو گھوس نہیں کہتے اچھا یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں بازار میں فری میں بٹتی ہیں صرف پیسے مانگنا یہ گھوس نہیں ہوتا چیزیں مانگنا بھی رشوت خوری ہے پولیس ٹیشن ہی نہیں چلتے پھیڑتے آپ لوگ سڑکوں سے بھی پیسے وصولتے رہتے ہیں اور ان پیسوں کو آپ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں بھیکاری اور آپ میں صرف وے کی فرق ہے آپ کے پاس وردی ہے اور اس کے پاس کٹو رہا اچھے رکشک ہو یہ بزرگ اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہو کے پولیس ٹیشن کمپلین نکھانے گئے پر وہاں جا کے ان سے اور پریشان ہو گئے اس لئے آدالہ تانا پڑا اس دن شیورام جی کے پاس کچھ پیسے تھے جن سے وہ راشن خریدنے والے تھے پر پولیس ٹیشن پہنچنے پر انسپیکٹر نے ان کے سارے پیسے کھٹ کروا دیئے تو ایک گریب کی روزی روٹی چھیننے کی سزا کیا ملنی چاہیے یہ میں کوٹ پر چھوڑتا اپنی کرسی کا غلط استعمال کرنے کے لیے میں انسپیکٹر پہ IPC 166A کے تحت رشوت خوری کے لیے کرپشن کا چارج لگاتا ہوں اور اس سب کے بارے میں جانتے ہوئے بھی انجان بننے کے لیے میں ڈیپیٹی کمیشنر پہ جنتا کی رکشان نہ کرنے کے جھرم میں نیگلیجنس آف ڈیوٹی کے تحت میں کوٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے صاحب مانڈبلی کر لو پرفیوم رکھ لو چل نکلیں ہاں سے میری نوکری کھائے گا کیا گدھے صاحب امپورٹنٹ مال ہے چل بھاگنا ہے ہاں سے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بزرگ کے ساتھ بدسلوکی کے جھرم میں انسپیکٹر دیوراج اور انسپیکٹر گووین اور ڈیپٹی کمیشنر مورتی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی تین مہینے کی پگار کو جھرمانے کے طور پر بھریں گے اور اس کے علاوہ انسپیکٹر گووین اور انسپیکٹر دیوراج دونوں کو کنٹرول میں نہ رکھنے کے جھرم میں ڈیپٹی کمیشنر مورتی کو چار مہینے کے لیے یہ عدالت سسپنٹ کرنے کا حکم دیتی ہے اور اب یہ عدالت یہیں پر برخواست ہوتی ہے آپ کو چار مہینے کے لیے سسپنٹ کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ رشوت لے کے کام کرتے ہیں ایڈوکٹ سوریہ نے تو آپ کو چار مہینے کے لیے سسپنٹ کر دیا چار مہینے کیا کروگے اے شڑ آپ سوری سر بھول سے ٹکرا گیا یہ ٹکرانا تجھے بھار ہی پڑے گا اور اس گلتی کا انجام تجھے بہت جلت پتا چل جائے گا کیوں سوریہ کیسے ہو سوچا تھا کورٹ میں سامنا ہوگا لیکن قسمت نے یہاں ملا دیا تمہارے جیجہ کا انتیم سنسکار کب ہے تیرے کریہ کرم کے بات کل یہاں سے آدھا لیٹر دودھ لے کر گئی تھی لیکن کم نکلا اور جب گرم کیا تو پھٹ گیا پتہ نہیں کیسا دودھ بیچتے ہو تم لو تو جاؤ کہیں اور سے خرید لو ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے میں نے دودھ گرم کیا تو میرا دودھ بھی پھٹ گیا گھر میں دودھ کی ایک بون بھی نہیں ہے تو جاؤ تم بھی کہیں اور سے خرید لو میں نے تم لوگوں کو نہیں بولا تھا کہ یہاں سے آکے دودھ کری دو سمجھے او دودھ والے تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے کیا آپ تم لوگ مجھے آکے تمیز سکھاؤ گے میر کو کچھ نہیں بولنے گا دودھ تم سے لیا تھا تو شکایت بھی تم سے کریں گے نا اوہ میڈم یہ دودھ کی فیکٹری میں نہیں چلا تھا اگر تمہیں اتنی پرابلوم ہے نا تو اس فیکٹری کے مالک جی کے سا جا کے پوچھو وہ ہی تمہیں اس کا جواب دے گا ٹھیک اب میں تم سب کی پول کھول کر رہوں گی یہ دیکھو یہ جی کے کمپنی ملاوٹی دودھ بیچ رہی ہے یہ عدالت سرکار کے بتائے نیاموں کے انصار دودھ کی کالٹی صحیح نہ ہونے کے کارن اور ساتھ ہی اس میں ملاوٹ کرنے کے جرم میں یہ عدالت جی کے کی دودھ کی ساری فیکٹریز پر ہمیشہ کلیے تالہ لگانے کا حکم دیتی ہے جی کے کی دودھ کی ساری فیکٹریز پر کوٹ نے تالہ لگا دیا ہے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ زہریلی شراب پینے سے بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ ساری زہریلی شراب جی کے کی وائن شاپ سے پرامت ہوئی ہے اس لئے آدوکیٹ سوریا نے کوٹ سے اپیل کی ہے کہ جی کے کی جتنی بھی وائن شاپ اور دوسرے داروں کے اڈے ہیں ان پر تالہ لگا دیا جائے کوٹ سے نوٹس ملتے ہی پولیس نے جی کے سب ہی داروں کے اڈے پر چھاپا مارا اور انہیں سیل کر دیا میری فیکٹری میری وائن شاپس سب اس نے بند کروا دی اتنا آسان نہیں ہے پجھے ایسے خاموش رکھنا ان ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں اسے چڑ سے اکھار دوں گا میری وائن شاپس میری وائن شاپس میری وائن شاپس اے ای ۸ بیوہ ۸ بیوہ ۸ بیوہ ۸ بیوہ امید 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 ہم ہم رکھو تم سب میں سب کو بھی پڑا لکھا ہے وہ پہلے اس پڑھ لے اس کے بعد آرام سے افیسلا کر لے کہ میری ٹانگیں توڑنی ہیں یا مجھے گولی سے اڑا دینا ہے کیا ہوا پڑھ کیوں نہیں رہو آچھا کالاکشر بھائس برابر لاؤں میں پڑھ دیتا ہوں تو سنو میرے پیارے انسپیکٹر صاحب مدبہ یہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے چاہیے پروٹیکشن سبوت کے طور پر جی کے کی جتنی بھی کمپنیاں میں نے بند کروائی ہیں ان کی فائلیں کھول کے آپ دیکھ لیجئے سو بات کی ایک بات جی کے کو ہوا ہے بہت سارا نقصان جس کا وہ لینا چاہتا ہے بدلہ اب بدلے کی آگ میں وہ جل کے مجھے جھلسانا چاہے گا اور میں اگر جلا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف جی کے ہوگا اگر اب مجھے کسی اور نے چھوا بھی یا کھروچ بھی پہنچائے سمجھتا ہے گیا کھروچ کھروچ تو شک کی سوئی سیدھے جا کر جی کے نام پر ہی اٹکے گی تو اب جی کے کی بھالائی اسی میں ہے کہ وہ میری بھالائی کا اچھی طرح خیال رکھے کیونکہ میں اس کی زندگی کی وہ کڑی ہوں جو ذرا بھی ڈھیلی پڑی تو وہ پورا ڈھیلہ پڑ جائے گا دھانیباد آپ کا سوریا مستر سوریا اب تک آپ نے بڑے بڑے افسروں کو کٹ گھڑے میں کھڑا کیا ہے لیکن اب آپ کا نشانہ شہر کے ایک بڑے ادھیوک پتی پر ہے کیا جواب دیں گے اس کا میری کسی کے ساتھ زیادی دشمنی تو ہے نہیں میں بس وہی کر رہا ہوں جو جنتا چاہتی ہے آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں دیکھئے اکثر جب ہم جنتا کہتے ہیں تو جنتا کہنے سے پہلے ماسوم بیچاری لاچار ایسے شب ضرور استعمال کرتے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ جنتا ماسوم نہ رہے بلکہ وہ سترک ہو جائے کسی کی باتوں میں نہ آئے خاص کر ان منطریوں کی جو بول بچن دینے میں نمبر بھن ہے جنتا کے پاس اتنی جانکاری ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ خود کر سکیں اور اس کے لیے انہیں قائدہ قانون پتا ہونا چاہیے میرا مقصد ہے جنتا کی آنکھیں کھولنا اور مرتے دن تک میں یہی کروں گا اور آپ کو محنت کا پھل ملے گا مجھے پھل کی چنتا بلکھل نہیں ہے آپ کے لیے ایک خوش خبری ہے آپ کی پینشن ایک سال سے رکی ہوئی گی نا سرکار کی نئی پینشن یوجنا کے انترگت آپ کو آپ کی پینشن مل سکتی ہے کیسی لگی خبر یہ کس نے بتایا ہے ایسا سوریا کے کتاب میں لکھا ہوا ہے ہم بزرگوں کی تکلیفیں اب دور ہو جائیں گی تھام تجاتر تھام تھالی اتر یہ ون وے ہے تیر کو معلوم نا تھل پاکٹ کھالی کر چھو بے اکر دکھا رہا ہے ہمار گلتی کھا ہے ہم جانتے ہیں ہائی وے پر رانگ سائیڈ اینٹری مارے ہیں یہی نا تو اس گلتی کے لیے کوٹ ہم کو جون سجا دے کی ہم سہنے کے لیے تیار ہیں تم تاریخ لگواؤ وہاں جون فائن ہوگا ہم بھر دیں گے تم ہماری جیب میں جھانکنے کی تکلیف مت کرو یہ رکشا بھی چلاتا ہے اور زبان بھی چلاتا ہے اب جرا آگے بھی سن لو تم ڈیوٹی کے ٹائم پر جوتا کی جگہ چپل پہینے ہو یہ کانونن اپراد ہے توپی نہیں لگائے ہو یہ بھی کانونن اپراد ہے اوپر سے جو بیلٹ پہینے ہو وہ بھی اُلٹا پہینے ہو یہ بھی کانونن اپراد ہے اور سب سے بڑا اپراد ہے تمہاری توند جو پیٹ نہیں پورا ایک قدو کی طرح توند ہے جبکہ پولیس والے کو ایک دم تندرست رہنا چاہیے پہلوان کی طرح ہرسٹ پسٹ رہنا چاہیے اگر ان سب کے بدلے تمہارے اوپر فائن لگایا جائے تو تمہاری سال بھر کی تنخوا اور تمہاری نوکری بھی چلی جائے گی سمجھ گیا تم اگر میں نے تمہاری کمپلین کر دی تو دفعہ 425 کے انترگت تمہاری نوکری چلی جائے گی اور تم چھے مہینے کے لیے سسپینڈ ہو جاؤ گے تو اب گھوس کھانی ہے یا گھوس دینی ہے سوریا کی وجہ سے اب ہمیں اپنے کانونی حق معلوم ہیں اس لیے اب تم ہمارا خون نہیں چوس سکتے آہاں تیرے پہ کوئی فائن نہیں لگے گا تو جا یہاں سے تو آ گیا اوقات پہ اب دھیان رکھنا آگے سے عام آدمی کو پریشان کرنے کی کوشش مت کرنا گانٹ باندھ لیا بات آپ کی منزل آ گئی بھئی بھائی ڈیڑھ سو روپے دے دو میں دماغ پھر دیا تیرا ابیں ڈیڑھ کلومیٹر آنے کی ڈیڑھ سو روپے ابیں پتہ بھی ہے ڈیڑھ سو میں کتنی ڈیڑھ ہوتی ہے سب پتہ ہے جب آپ نام تو بول ابھی سیدھا کرتا ہو اسے میں آہ آہ تو آرے بھائی مجھے ماف کر دو جتنا پیسہ دینا ہے اتنا دے تو مجھے ماف کر دو ہاں میں مان جاؤں گا کچھ نہیں کہوں گا میں کہہ رہا ہوں اب آئی نا اگل ٹھکانے رکھ جا یہ لے اپنا کی رہے لے ابیں لے لے بھیگنی دے رہیہ میں آہ بچ گئے آج تو پیسے بھائی آہ یہ کتاب رکھو اور اپنے پیسے بچاؤ آہ میں نے فل ٹینک بولا تھا تو آدھا کیوں بھرا ٹینک میں جتنی جگہ ہوگی اتنا ہی تو پیٹرول ڈالوں گا اپنی یہ پھٹ پھٹی آگے لو اور دوسروں کو آنے دو چلو نکلو یہاں سے اوہ ایسا کیا کانسا پیچ تھا ارے بہن ماف کر دے پورا ٹینک بھڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمیں آسانی سے کوئی اولو نہیں بنا سکتا بجیا تلے گا نا آجا تجھے تل دیتا ہوں یہ پوچھنا تھا کہ تیل گرم ہے کیا اس میں اونگولی ڈال کے دیکھ لے آپ پترک جگتنے کھولتے اوبلتے تیل میں ہاتھ ڈالے گا تو تُو بھی بھجیا بان کری باہر نکلے گا سیلس سرویس ہے کیا نا نا بھائی پردان منطری آوے گا تیر لیے چاہے اس سے زیادہ تو کٹلی گرم ہے دنگی اور بڑھ کے اس سے پہلے بھجیا کھا لے اس بھجیے میں تو صرف تیل ہے کمپلیٹ کر رہی پڑے گی بھائی نا یو جلو مت کریو میری موٹی بیوی اور چار چھوڑا چھوڑی ہے ان کا کیا ہوگا کھانے کے تیل کے لالے پڑ گئے تھے اس لیے ڈیجل میں تلہ پڑا بھائی انہیں ماف کر دے گلتی ہوگی میرے باپ یار میں نے آج تک ایسا سچا انسان نہیں دیکھا اگر لوگ سچائی کے راستے پہ چلے تو انہیں ماف کر دینا چاہیے بھجیا اگر پیور تیل میں بنے تو کھانے کا مزائی کچھ اور ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہی بھجیاں میں نے اپنی پریتما کے ساتھ بارش کے موسم میں کھائے تھے وہ ہمیشہ میرا تیل نکال دے تھی ویسی اس نے بھجیاں کا بھی تیل نکالا تھا میری جانیمن گنگو تیلی کے بیٹی تھی میں آج جو سوائلی لور کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ تیل والا بھجیاں بنایا میں اسی کو کھلاؤں گا مسٹر جی کے آپ کے ساتھ آگے بزنس نہیں کر سکتا اس لئے آپ کی کمپنی میں میرے جو 50% شیئرز ہیں اسے میں نکال لیتا ہوں ہمارے نام کے جو 15 ہوتلز ہیں اور سارے کیسینوز بھی وہ میں لے لیتا ہوں آپ کے ساتھ بزنس کر کے بہت نقصان ہوا ہے اور نقصان مجھے منظور نہیں اس لئے مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں اور ایک بات ہے جی کے اب آپ کے پاس نہ کوئی پروپیٹی ہے اور نہ ہی بینک بیلنس آپ کنگال ہو چکے ہیں اور میں کنگالوں کے لیے کام نہیں کرتا دفع ہو جاؤ مجھے کسی کی ضرورت نہیں جانتے ہو میں جنم سے ہی کروڑ پتی نہیں تھا سات سال کی عمر میں پیٹ میں ٹیوب بان کر تارو بیشنی شروع کی تھی میں نے تس سال میں میں نے جیب کٹنی شروع کی پندرہ سال کی عمر میں پہلی بار مرڈر کیا لوگ میرے نام سے کامتے تھے کسی کی حمد نہیں تھی کی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سوریا تُو نے انجانے میں ناک کے پھن پر پیر رکھ دیا ہے سوریا ڈس کہیں دم لوں گا میرا کٹا پانی بھی نہیں مانگے گا چلدی کرو دیدی لیٹ ہو رہا ہے ہاں آ رہی ہوں کیا ہوا بیٹا شو ٹائٹ ہے نہیں ماما نمستے سال نمستے ساب ہم پاس کے گاؤں سے آئے ہیں ہمیں آپ سے کچھ کام تھا کیا ہم ابھی بات کر سکتے ہیں سوریا یہ لوگ بہت دور سے آئے ہیں تم ان سے مل لو ہم چلے جائیں گے بائی ماما بولیے جی پڑوسی گاؤں سے کھیتی باری کے لیے ہمیں سال میں چھ بار پانی ملتا تھا اس بار سب تین بار ملا ساری فسل سوک رہی ہے آپ سے کوئی مدد مل جاتی تو کوئی کاغذات ہے ہاں ساب یہ لیجئے ٹھیک ہے آپ لگ فکر مت کیجئے جل سے جلد میں آپ کے لیے پانی کا بندوست کروا دوں گا صاحب جی گاؤں جانے کے لیے اگلی گاڑی صبح ہی مل پائے گی تب تک ٹھیک ہے سب یہیں رک جاؤ راجو ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر دو شکریہ صاحب ہاں ٹھیک جے کے سر آپ کا کام ہو گیا یہ کیسا ہے ہاں چلو وہاں چلتے ہیں چلو وہاںっぱ اب کیسا ہے موسیقی 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 دنیا چوریہ چوریہ دیدی کیا ہوا تمہیں ہلو دیدی دیدی ماں ماں دیدی اکتنے دیدی کیا ہوا کھو 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 دیدی 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 کیا ہو رہاں پہ؟ دیدی دیدی جواب دو رنگی چودی بچی رنگی دیدی کچھ تا بولا دیدی آپ کو آقا دیدی دیدی دوریا رنگی میری دیدی کو کچھ ہوا تو چھڑنا رہے دیدی رن کھer abled رن کھer رن کھر رن کھر رن کھر رن کھر مجھ سے ماما رنگی 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 ماما ماما بچوں ہمارے پیچھے گونٹیں پڑ آئے سمائٹی میں آئے آئے ماما بچوں آئے 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 نای آئے 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 جوارا جوارا دی 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 رینکی ما ما رینکی رینکی دی دی ممی ممی کاؤ پر ہے دی 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 کاؤ پر ہو دی 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 کاؤ پر دی 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 تید کاؤ پر کاؤ پر کاؤ پر کاؤ پر کاؤ's کاؤ quem کاؤ p کاؤ است کاؤ Rabbi کاؤ ک purchasing ماما 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 موسیقا 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 چاہوں تو ابھی تیرا گلہ کٹ سکتا ہوں موسیقا لیکن نہیں پھر تجھے میں اور مجھ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا یہ مت سوچ کہ میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا میں بدلہ لوں گا کل کوٹ میں ہلو جی کے بول رہا ہوں سوریا مجھے قانون کی دھمکی دے رہا ہے کہتا ہے مجھے کوٹ میں گھشی دے گا آنون تو جیسے اس کی باپ کی جاگیر ہے وہ جانتا نے اس نے کس سے دشمنی مول لی ہے میں نے اپنے آدمیوں کو اس کے گھر میں پہلے سے ہی پلانٹ کر دیا ہے اب تو اسے چھوٹے کیس میں اندر کر باقی مجھے چھوٹے سوریا نے اپنے گھر میں آتنکوادیوں کو بنا دی ہے ایسا کیس بنا اور اسے فوراں اندر کر سمجھ گیا اتنے دنوں سے میں اسی موکے کی تلاش میں تھا سوارہ آئی آپ کے لئے road آپ کے لئے پہن amb又 چاело آپ نے کہا ٹھیک ہی پاک آپ کیا ٹھیک ہی پ ہش جو disgusting وہ چاہ Fraser آپ کو وہ چاہ奔 آپ کچا کیا able cooper اچھا دی... مچھا دی... سوریا میں بچھا لگا سوریا... ماری بستی کھنے گیا گا سوریا تیکھو ماری بستی کو کسی نے آگ لگا دی ماری مدد کرو سوریا پوری بستی جنال دی... پاہیوں داروں گا گمدي یہ اردے کے جاو یہ گھری دے کے جاو آری کیا ہو گیا موسیقی 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 نا買قار ہیں نارم دنیگ میں اپی کھر آکتمئے موسیقی 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 ایسا ہوں گیا چھٹے چھٹے بچے مر گئے ایک چب کیا کر دیا میہ ہمیں 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 چھٹے بچے ہمیں ہمیں ہم موسیقا ہمیں انساپ چاہیے سوریا کو چھوڑ دو انساپ چاہیے آپ لوگ اپنی ذیت چھوڑ دیجیے میں آپ سے ونتی کرتا ہوں آپ لوگ کھانا کھا لیجیے جب تک سوریا کو نہیں چھوڑیں گے اب تک نہ ہم کچھ کھائیں گے اور نہ ہی پییں گے پولیس شاسک مردہ مار ارد وقت موت عباد موت عباد نکلو موسیقی ویکاری اور آپ میں صرف ایک ہی فرق ہے آپ کے پاس وردی ہے اور اس کے پاس کا ٹوڑا اچھا رکشن ہو دیکھ وردی کی طاقت وہ آتنگوادیوں کو پناہ دیتا ہے یہ میں نے جھوٹا کیس بنایا ہے جانتا ہے مجھ پر کون سی دھارہ لگ سکتی ہے سیکشن تھری فرٹی وٹ آروپی کو کسٹڈی کے اندر ہرڈ ڈگری ٹورچر نہیں دینا چاہیے اور اگر دیا تو جانتا ہے کون سی دھارہ لگے گی سیکشن تھری تھرٹی فرٹی وٹ اینوسف мной فرٹی versucht کھر نے کے چوبیس Ferguson کے اندر مجھ سٹڈیٹ کے سامنے آپ رات ہی کو نا پیش کرنے پر جانتا ہے کون سی دھارہ لگ سکتی ہے سی آر پی سی سیکشن onym 57 کے دھارہ مجھ پر لگ سکتی ہے اتنی مار کھانے کے بعد بھی تری ہمت نہیں ٹوٹ رہی نا سب تو کانون سکھانا چاہتا ہے نا اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں یہ بھاردی کانون کی پویتر کتاب ہے اسی کی مدد سے تُنے لوگوں کو کانون سکھایا ہے نا جو اسے جلاتا ہے اس پر دیشتروں کا اعظام لگتا ہے اب میں یہ گناہ بھی کرنے جا رہا ہوں میں اس کتاب کو جلانے جا رہا ہوں اسی وقت تیری آنکھوں کے سامنے اگر واپس اٹھا تو پھار ڈالوں گا یہ لوگ دھرنے پر کیوں گئے ٹھیک ہیں ہاں سر سوریا کو ارسٹ کر لیا گیا ہے ہاں سوریا وہی پہلا شک سر جس نے اپنا پورا ٹیک سب سے پہلے جمع کیا ہے اسی کی وجہ سے ہماری دیش کی ارث ویواستہ سنبھل پائی ہے سر وہ بہت مشہور ہے سر ہو ہو سوریا اسے ارسٹ کیوں کیا ہے میرا نام سندر ڈگب ہے میں سوطنترتا سینانی رہ چکا ہوں اس لڑکے کو جانوروں کی طرح پیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے مجھے اچھا نہیں لگا انگریزوں نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا کیا یہی سب دیکھنے کے لیے ہم نے دیش کو آزاد کروایا اور لوگتنتر کو اپنایا اس لڑکے نے ایسی کیا غلطی کی تھی اس نے تو عام جنتہ کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا اپنے ادھیکاروں کے بارے میں بتایا کیا یہ کوئی افراد ہے جس کے لیے اتنی بڑی سزا دی گئی پولیس اسے مارتے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئی مجھ سے تو وہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا میں نہیں سین کر سکتی اس کا قصور کیا تھا اس پولیس والے کے موہ میں کیڑے پڑے یہاں ہم گریب بیچارے نرک میں رہ رہے تھے بھلا ہو اس نے اس جگہ کو رہنے لائک بنایا جب اس کی ایسی حالت کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ نائنصافی ہے سوریا کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں کیا پولیس کے پاس اریسٹ وارن تھا اس کی گلتی کیا تھی اسے کیوں اریسٹ کیا گیا ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے ہمیں سوریا کی رہائی چاہیے بس ایک سوریا ہی تھا جو ہم گریبوں کی سنتا تھا اب ہماری مدد کون کرے گا اپنے دیش میں ہو کیا رہا ہے ایک دیش کے یوہ کو اتنی بری طرح سے پیٹا جا رہا ہے آخر اس کی گلتی کیا ہے وہ تو بس آم انسان کی مدد کر رہا ہے ایک وکیل کا ایسا حال تو سوچو ہمارا کیا ہوگا ایڈوکیٹ سوریا کی گرفتاری کے بعد سے پورے دیش میں تہلکہ مچا ہوا ہے آکروش سے بھری جنتا اور غصائی یوہ پیڑی سڑکوں پر نکل آئی ہے اور سوریا کی رہائی کی مانگ کر رہی ہے اس کیس کو لے کر کل کوٹ میں سنوائی ہے سبھی لوگوں کی مانگ ہے کہ یہ سنوائی لائیو ہونی چاہیے اور اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور میں بھی اس کیس کی سنوائی کو لائیو دیکھنا چاہتا ہوں چاہ کر لائیو ٹیلی کاسٹ کی ویوستہ کیجئے کیا تم لوگ اپنے گناہ قبول کرتے ہو گھر لے ان سب تو مارا ان رو جانے میں ان کو سوریا کو ریہار کرو سوریا کو ریہار کرو سوریا کو ریہار کرو آرڈر 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 بولیے مسٹر سوریا آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ آپ نے آتکوادیوں کو گھر میں پناہ دی ہے جس کے لئے آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کچھ کیانا چاہتے ہیں بولیے مسٹر سوریا جت صاحب کے سوال کا جواب تو دو بولیے مسٹر سوریا آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عدالت کا آخری فیصلہ ہوگا ہاں میرا فیصلہ ہی اس عدالت کا آخری فیصلہ ہوگا اگر آج اس کوٹ میں فیصلہ میرے خلاف ہوا تو میں سپریم کوٹ میں اپیل کروں گا ہو سکتا ہے وہاں سے بری ہو جاؤں ضرور ہوگی اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اگر اس کوٹ نے آج مجھے سزا سنا دی اور سپریم کوٹ نے مجھے بری کر دیا تو میری حاضری آپ کا فیصلہ وکیلوں کی دلیل کے کیا معنی ہے کیس ایک لیکن اس کے فیصلے دو اس کا مطلب ایک عدالت صحیح ہے دوسری غلط ہے یا دونوں کی دونوں غلط ہے ہائی کوٹ ممبئی میں ہے سپریم کوٹ ڈلی میں ہے امیر تو پیسہ باہ کے کیس جیت جاتا ہے لیکن پستہ ہے بیچارہ غریب انصاف کی خاتر ایک کیس کو ایک کوٹ میں سالوں تا چلا سکتے ہیں لیکن فیصلہ تو ایک ہونا چاہیے تاکہ گنے گار کو ایک بار سزا مل جائے تو پھر وہ اس سے کبھی بچنا پائے بلکل صحیح مجھ پہ جھوٹا کیس ڈال کے ہاج کٹ گھرے میں کھڑا کیا جانتے میرا جرم کیا ہے سر ایک سوال تھا اگر ریپ کا کیس درج ہوگا تو اس پہ کونسا سیکشن لگے گا آپ میں سے کسی کو پتا ہے IPC سیکشن 376 سر اگر کوئی فوجری کرے گا تو اس پہ کونسا سیکشن لگے گا وکیل صاحب بتائیے نا سیکشن ٹویل غلط ہے سیکشن سولہ اور سال انیس س چوون ہے سر یہی میرا جرم ہے سر میں نے کتاب لکھ کر عام لوگوں کو قائدہ قانون سکھا ہے سر جنتا کی بھالائی کے لیے یار اونر میں سب کے سامنے خود کو ماہان ثابت کرنا نہیں چاہتا ہوں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل سے قانون پر سے جب وشوہ سٹ گیا ہے اسے میں پھر سے بنا دوں کہ سچا ہو یا جھوٹا سالوں تک کھچتا ہی رہتا ہے تاریک لے لو ثبوت مٹا دو تاریک لے لو گوا بدل دو تاریک لے لو رشوت کھلا دو تاریک لے لو کوٹ کو گمراہ کر دو تاریک لے لے کے لوگوں کی ایڈیا گھس جاتی ہے پر انہیں فیصلہ سننا نصیب نہیں ہوتا چچ کو تنکھا ملتی ہے وکیل کو فیز فریادی کو کیا ملتی ہے تاریک کتنی زندگیوں نے تاریک کے اندازار میں دم توڑ دیا ہے چھوٹا موٹا سیویل کیسی کیوں نہ ہو کیس کرنے والا اور اس کے خلاف لڑنے والا دونوں مر جاتے ہیں پر رہ جاتی ہے صرف تاریک اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سر ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے پھر بھی اس سسٹم میں ایک بھی بدلاؤ نہیں آیا اور پتہ ہے کیوں نہیں آیا کیونکہ ہمارے پاس ججوں کی کمی ہے تیرہ لاکھ لوگوں کے لیے صرف دس جج ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں تو اتنے سارے کیسی سپینڈنگ ہے جتنی ہماری دیش کی جنسنکیا بھی نہیں ہے یہ حالات تب ہی بدلیں گے جب ہمارے پاس اور کورٹ اور جج ہوں گے ایک آم آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اسے پاپی کہتے ہیں اور وہی جھوٹ جب وکیل بولتا ہے تو اسے سمجھدار کہتے ہیں واہ کیا سوچ ہے سمتنطرتہ دلانے والے گاندھی جی ایک وکیل تھے ہمارا کونسٹیٹیوشن لکھنے والے ڈاکٹر بابا سب امریٹ کر وکیل تھے ہمارے پہلے پردھان منتری نہرو جی وہ تک وکیل تھے اگر وہ بھی ان لوگوں کی طرح جھوٹ بولتے رہتے تو آج ہمارا دیش جہاں پہ پہ پہنچ آئے کہ ہم آبار پہنچ پاتا کیسے پہنچتا سر یہ دیکھئے یہ وکیل ہے دودھ میں ملاوٹ کرنے والی کمپنی سے پچاس لاکھ کی رشوت لے کر کیس جیتا دیا اسے اس دودھ کو پی کر جتنے ماسوم بچے مرے ان کی موت کا ذمہ دار کانون ہی ہے سر ایسے تو انگیندت وکیل ہے سر جو پیسے کھا کے جھوٹا کیس بنا دیتے ہیں اور گونے گار شہر میں آزاد گھومتے رہتے ہیں پیسہ کمان ہے تو چوری کرو ڈاکہ ڈالو اور حورتوں کے تلال بن جاؤ جو چائے کرو پر اس پیشے کو تو بدنا مت کرو انسان بھگوان کو اتنا نہیں مانتا جتنا کی وہ جج وکیل اور عدالت کو مانتا ہے سر بچے کو جب سکول میں ڈالنے جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تمہارے ماباپ پڑے لکھے ہیں یا نہیں ہیں لیکن دیش چلانے والے نیتاؤں کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا ان کی پڑھائی لکھائی پر کوئی سوال نہیں اٹھا تھا ایسے چلے گئی ہے دیش سو کروڑ سے سیاہدہ کی آبادی ہے پر کوئی نہیں جانتا کہ کانسیومر کوٹ کیا ہوتا ہے بھولے بھالے گاؤ والے کانون نہیں سمجھتے جہاں تک کہ شہر والے کانونی زبان کو سمجھنی نہیں پاتے ہم انسان کیس کے لیے عدالت میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے مو اٹھا کے کسی دکان میں شاپنگ کرنے کے لیے گھوسے ہوں لوگوں کے لیے کانون تو بنا دیا پر اس کی بھارشہ ایسی بنا دی کہ وہ آسانی سے کبھی کسی کو سمجھنا آئے کانون اندہ نہیں لوگ اس کے پرتیاندے ہیں نہ کوئی اس کی حد جانتا ہے نہ اس کی عزت کرتا ہے سب اپنی منمانی کرتے ہیں مزاق بن کر رہ گیا ہے کانون لوگ اس سے کھلنے لگے ہیں سکول میں کوئی بچہ نہیں جاننا چاہتا کون اتحاس میں جیتا تھا اور کون ہارا تھا کون شورویر تھا اور کون ڈرپوک تھا اس سے اچھا ہر بچے کو کانونی دھارائے سکھائیں جس سے وہ نائنصافی سے بچ سکے سر ہر سکول میں سب سے پہلے کانون سکھانا چاہیے سکولوں میں سیکس ایڈیوکیشن کی کلاس تو چل رہی ہے پر لاؤ کی ایک بھی کلاس نہیں ہے ایک ہندو کو گیتا کا جیان ہونا ہو ایک مسلم کو قرآن کی جانکاری ہونا ہو ایک کرسٹین کو بائبل کی نولیج ہونا ہو پر ہر بھارتی ناغرے کو کانون کی پوری سمجھ ہو نہیں چاہیے مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے آتنگ وادیوں کو پناہ دینے کی کوشش کی ہے جبکہ میں جی کے جیسے آتنگ وادی سے بھی خطرناک دیش دروہی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا سر لیکن اس نے کانون کو یہ ہدکنڈا بنا کے صحیح کو غلط ثابت کر دیا اور اس میں وہ اکیلا نہیں ڈیپیٹی کمیشنر مورتی بھی اس کے ساتھ شامل ہے پر سارے سبوت اور بیان سننے کے بعد آپ کو بھی لگے گا کہ میں ہی مجرم ہوں جبکہ میرا گناہ صرف اتنا ہے یور آنر کہ میں نے جنتا کو جاگ رکھ کیا انہیں کانون سکھایا نائنصافی کے اندھکار کو دور کر کے رہے گا یہ سوریا انصاف کوئی بھیق نہیں ہم سب کا حق ہے انصاف پانے کے لئے بہت کچھ کھویا سر اپنی بہن اپنے چیزیں اور اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں پیچھے نہیں اٹوں گا انسان خواہشوں کا پتلا ہوتا ہے اور یہی خواہشیں امیدوں کو جنڈ دیتی ہیں اور امیدیں صرف اپنے حوصلے سے ہونی چاہیے ایک ہی زندگی دیئے اوپر والے نے اسے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں مت پر بات کرو آتنگوادیوں اور پولیس کے گواہوں کے بیانوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایڈوکیٹ سوریا کو یہ عدالت بے گناہ مانتے ہوئے بائزد بری کرتی ہے اور ایڈوکیٹ سوریا کے اوپر غلط الزام لگا کر اور اس عدالت اور اس دیش کے قانون کی توہین کرنے والے جی کے اور اس میں اس کا ساتھ دینے والے ڈپٹی کامیسٹر مورتی کو چوبیس گھٹے کے اندر اندر بندی بنا کر یہ عدالت ان پر الگ سے کیس کرنے کا حکم دیتی ہے ڈھائی چھوڑوں گا بندی 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 بند ojز سوریہ اس نے سوریا پہ دولی چلائی اب وہ اسے مارو اسے مارو 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 جو سوریا کو مارو کہ میں اس لیے سب کو کانون سکھانا چاہتا ہوں کہ تم کانون کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لو دیش کی ترقی کا سوچکی بھی امیر بنا جا سکتا ہے صرف جندہ کو لوٹنے کی زیرود نہیں ایک سوریہ اگر ٹوپ بھی گیا تو ہزار سوریہ اودائے ہوں گے یہ سٹکی بھی جندہ ڈھوٹ پڑی نا تو تیرے جسم میں ہٹیاں بھی نہیں بچیں گے لیکن ہر دیش میں سزا دینے کا حق صرف اور صرف کانون کو ہونا چاہیے ایسے رئیس دلندوں کو نہیں چلو رکھی مجھے سوریہ سے ملنا ہے میٹنگ ارینج کیجئے ارے رے خوش رہو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے اور بھارت سرکار چاہتی ہے کہ آپ پہ اس کام کے لیے آپ کو سمانت کیا جائے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اچھا کام کرنے کی پریڑنا ملے اس طرح سوریہ نے آم چنتہ کو کانون کے پرتی جاگ روک کیا موسیقی